اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہ آلاللہ واللعنت الدائمتو على عدائہم آتائلہ من یوم عداوتہم إلى یوم لقائلہ عباد اللہ اوسیکم ونفسی بتقو اللہ اتقو اللہ فإن خیر الزاد التقو بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوی الہی پر بصیت کرتا ہوں اور تاقید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں اور تقوی کے زیر سایہ بسر کریں اللہ تعالی نے حیات انسانی کے تحفظ کے لیے اور مقصود حیات کے حصول کے لیے تقوی کو رکنی ہدایت قرار دیا ہے اور تقوی حفاظتی تدبیر ہے حیاتِ بشر کے لیے اس کی انفرادی زندگی کے لیے بھی اور اس کی اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے لیے بھی بے تقوی زندگی آفات کی زد میں ہوتی ہے اور خطرات کے اندر گھیری ہوتی ہے اور ہلاکت میں اس کا انجام ہوتا ہے کہ عملی طور پر ہم متاسفانہ باوجود اس کے کہ لوگ اظہارِ ایمان کرتے ہیں اور سعادتِ اسلام سے مشرف ہیں بہرمند ہیں اس کے باوجود تقوی کے بغیر زندگی بسر کرتے ہیں دین ہونے کے باوجود تقوی کے بغیر ہے دین علم تقوی کے بغیر سیاست تقوی کے بغیر تجارت تقوی کے بغیر تعلیم تقوی کے بغیر روابط تقوی کے بغیر تعلقات تقوی کے بغیر اور تمام انسانی امور تقوی کے بغیر ہیں اور یہی وہ زندگی ہے جسے آجگل کی زبان میں سیکولر زندگی کہا جاتا ہے بے تقوی زندگی یعنی بے دین زندگی شائبہ دین کا اس میں رکھتے ہیں رسومات کی حد تک یا عبادات کی حد تک یا سال کے اندر خاص مناسبات کی حد تک اور اس سے آگے دینی ہدایت اور دینی نظام کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے بنیادی طور پر بے تقوی زندگی بے تقوی علم بے تقوی معاشرت بے تقوی تعلقات بے تقوی سیاست بے تقوی حکومت جس کے آج انسان خوگر ہو گئے ہیں مسلمان دوسروں سے زیادہ کہ شناخت دین میں کمزوری کی وجہ سے ہے فہم دین کے مرحلے میں جو خلل پیدا ہوا ہے نقص پیدا ہوا ہے یہ اس کی وجہ سے بیماری پورے معاشرے کے اندر اور تمام نسلوں کے اندر ایجاد ہوئی ہے جو بجائے خود کفر و شرک کا کام یہی حالت انجام دے رہی ہے پہلے جس طرح قرآن کریم کے اندر ہے کہ مومنین کے لیے جماعت مومن کے لیے کافر مشرق منافق دشمن تھے معاشرے کے دشمن یہ لوگ ہوا کرتے تھے لیکن ابھی ان دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بے تقوی دین بے تقوی علم بے تقوی معاشرت کفر و شرک و نفاق کا کام خود یہ انجام دے رہا ہے اور اس کی بنیاد بے تقوی اسلام بے تقوی دین بے تقوی علوم کی بنیاد مرحلہ شناخت دین ہے مرحلہ فہم دین ہے کہ جس مرحلے میں دین سیکھا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے اس مرحلے میں تقوی کے بغیر تعلیم و آموزش ہوئی ہے نصاب تقوی سے خالی رکھا گیا ہے بلکہ تقوی کو بھی سیکولر انداز تعلیم کے مطابق ایک حصہ نصاب کا بنا دیا گیا ہے علم اخلاق اور علم اخلاق بھی ایک مضمون کے طور پر پڑھایا جانے لگا ہے اور وہ علم اخلاق بھی تقوی کو دوسری تمام چیزوں سے جدا کر کے علاہدہ کر کے ایک صفت کے طور پر اور ایک نفسانی حالت کے طور پر پیش کرتا ہے جس کا خود ہی تعلق دوسری چیزوں سے کٹ جاتا ہے تعلیم پہ بھی آفات نازل ہوئی ہیں خصوصا فہم دین اور شناخت دین کی تعلیم کے اوپر جو بلا نازل ہوئی ہے وہ تعلیم بھی بجائے خود دینی تعلیم جس کے اندر اسلام سکھایا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے اس کے اندر بھی بنیادی خرابی پیدا ہوئی ہے اور تعلیم فقط حصول مدرک بن گیا ہے سند کا حصول تعلیم کا مقصد ڈگری لینا تعلیمی انوان لینا لقب لینا آج دینی تعلیمی نظام جس آفت کا شکار اور سیکولر نظام اپنے تمام قدریں اور اصول اور ضابط دین کے اوپر ٹھونس رہا ہے آج یہ لغار ہے سیکولرزم کی دین کے اوپر مذہبیوں کے اوپر دینداروں کے اوپر اور بڑی حد تک سیکولرزم نے میدان دین تسخیر کر لیا ہے تعلیم کا میدان دینی آموزش کا نظام دینی مراکز کا نظام دینی مدارس کا نظام اس یلغار نے سر کر لیا ہے اور وہ لوگ جو دین کے میدان کے زمامدار ہیں پرچمدار ہیں وہ واقعیدہ طور پر ذہنی طور پر نظریاتی طور پر فکری طور پر سیکولر ہو چکے ہیں اور ان کی سوچ سیکولر بن گئی ہے یعنی دین کو انہوں نے ایک شعبے کے طور پر رکھا ہوا ہے اسے جوز زندگی نہیں سمجھتے اور دین کے ذریعے نظام زندگی اور تدبیر زندگی اور امور زندگی انجام دینے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہیں دین دین کو مساجد کے اندر مدارس کے اندر رسومات کے اندر اور مجالس کے اندر منحصر قرار دیا ہے اور دین کو باقی حیات سے دور کر دیا ہے اور قبول کر لیا ہے ذہنی طور پر یہی ان کی ناکامی ہیں اور سیکولر مجتہدین دین کی سیکولر ازہان کی سیکولر سوچ رکھنے والے علماء کی کامیابی ہے یعنی بے دین طبقی کی کامیابی ہے کہ اس نے دینی میدان بھی سر کر لیا ہے دینی میدان پر بھی اس نے اپنا غلبہ پا لیا ہے اور چھا گیا ہے دین کے احیاء کے لیے فقط یہ کافی نہیں ہیں کہ ہم احساس ہیں کہ یہ یہ شعبہ دین سے خالی ہے بلکہ ایک ایک کر کے شعبہ ہی دین کو احیاء کریں اس کے مطالقہ اصول اس کا مطالقہ نظام اسے باقاعدہ طور پر دین میں زندہ کریں قائم کریں ہر رکن دین تاکہ دینی جامعیت مکمل طور پر حاصل ہو جائے اور جس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے تین مقرر کیا تھا وہ مقصد حاصل ہو عموماً تقویٰ قدیم زمان سے بیان ہوتا رہا ہے علماء نے کتابیں تعلیف کی ہیں لیکن نہ ان کتابوں کے اندر نہ ان دروس دروس کے اندر تقویٰ انسانی زندگی کے جز کے طور پر اور بنیاد کے طور پر اور نظام کے طور پر پیش نہیں ہوا بلکہ ایک انفرادی نفسانی حالت کے طور پر پیش ہوا ہے کہ وہ بھی آپ اپنے نفس کے اندر احساس کر لیں تواہم کر لیں کہ آپ بات تقویٰ ہیں تو بات تقویٰ ہو جائیں گے عمومی طور پر مظاہر زندگی میں اور نظام زندگی میں تقویٰ پیش نہیں ہوا تشریح نہیں ہوا تفسیر نہیں ہوا اور آج ماسوس ہو رہا ہے کہ سیکولرزم نے جہاں دیگر ہر چیز کو تسخیر کر لیا ہے اب علوم دین نساب دین مراکز دین اس کی زد میں ہیں اور انہیں بھی کافی حد تک کامیابی کے ساتھ انہیں مسخر کر چکا ہے مثلا ہم پاکستان میں اگر مراکز دینی کو دیکھیں تو بہت کٹر اور متعصب مذہبی مراکز بھی سیکولر ہیں سیکولر کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیاست غیر دینی کرتے ہیں تجارت غیر دینی کرتے ہیں معاشرت غیر دینی ہیں اجتماعی زندگی غیر دینی ہیں اور کچھ اوقات میں دینی عامال انجام دے کہ وہاں اپنا تعصب ظاہر کرتے ہیں لیکن زندگی عملی زندگی اجتماعی زندگی کے جتنے ان کے اصول ہیں وہ سارے غیر دینی اور غیر مذہبی ہیں اسی کو سیکولر رزم کہتے ہیں علامہ اقبال نے اس سیکولر رزم کو خانقائیت کہا تھا اور امام خمینی رضوال اللہ تعالی نے اس کو تحجر کا نام دیا ہے یہ متحجر ہے جس کے اندر اسلام کو محدود کر کے چند مسائل کے اندر اور واقعی حیات کفر و نفاق کے اور انسانی سوچ کے حوالے کر دینا اور دین کو آیات کے ایک کوشے میں جا کر بند کر دینا یہ کامیابی ہے سیکولر رزم کے اور یہ خانقائیت ہے یہ تحجر ہے کچھ نے تجدد کے نام پر یہ کام کیا ہے اور کچھ نے تحجر کے نام پر یہ کام کیا اور اس طرح سے تقویہ ہر چیز سے نکل گیا حتی نساب دین سے نکل گیا ہے عوضوی اور مدارس کے نظام سے تقویہ خارج ہو گیا ہے اس کو لوٹانی کی ضرورت ہے جس قرآن کریم نے زندگی کے ہر میدان میں تقویہ کو پیش کیا ہے دخالت دی ہے اور اس کا عملی مصداق ذکر کیا ہے بے تقویہ ہونے سبب ہے وہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے ایک یہ ہے کہ تاہد نہ ہو اہد نہ ہو سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا تریٹ سٹھ کے اندر اللہ تعالی کا فرمان ہے وَإِذْ أَخَدْنَا مِسَاقَكُم وَرَفَعْنَا فَوْقَكُم مُبْتُورًا خُذُو مَا آتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَادْكُرُو مَا فِيهِ لَعَلَّكُم تَتَّقُون یاد کرو اہد کو نساق کو پختہ پیمان کو جو اللہ کے ساتھ تم نے باندھا ہے اور اللہ نے تم سے لیا ہے اور مضبوطی سے تھام لو اخص کرو اپنا لو جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اور یاد رکھو جو کچھ اس کے اندر اس ہدایت کے اندر موجود ہے تا کہ تم بات تقوی ہو جاؤ تا کہ تم متقی ہو جاؤ تا کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے تین چیزیں اس آیت کے اندر تین سبب آمل ذکر فرمائی ہیں اہد ومیساق اور دوسرا جو کچھ خدا نے پیش کیا ہے اسے قوت کے ساتھ لینا اور تیسرا اسے یاد رکھنا یاد رکھنا فراموش نہ کرنا ان تین چیزوں سے تقوی حاصل ہوتا ہے بے بے تقوی نظام کب وجود میں آتا ہے بے تقوی سیاست بے تقوی حکومت اور انہیں قبول بھی کر لینا ذہنی طور پر جس طرح ہم ہیں آج ہمیں ہر چیز قبول ہے ہم حالت تسلیم و قبول میں ہیں جو بھی بے دینی نے پیش کیا ہے جو بھی سیکولرزم نے پیش کیا ہے ہم نے کسی بھی فرقے میں ہوتے ہوئے اس کو مانا ہوا ہے مثلا اپنے ملک کے اندر ہی ہم دیکھیں کہ بے دینی نے جو کچھ بھی پیش کیا ہے اس کو ہر فرقے نے جو کچھ پیش کیا ہے اس میں جگڑا ہے اختلاف اس میں ہیں شیعہ سنی بنے ہوئے ہیں اور آپس میں فرقوں میں تقسیم ہیں یہ سیکولرزم میں نہیں ہیں شیعہ سنی مثلا ایک فرقے نے سیکولرزم کو تسلیم کیا دوسرے نے انکار کر دیا اسے سب نے مانا ہوا ہے بے تقوی سیاست کو سب مانتے ہیں بے تقوی جب تشکیل حکومت کا وقت آتا ہے بے تقوی تمام فرقے کمال رغبت کے ساتھ ان کے رہبر ان کے لیڈر ان کے علماء ان کی جماعتیں جو مذہب میں بہت متعصب دکھائی دیتے ہیں لیکن تشکیل حکومت میں بے تقوی نظام کی طرف انتہا درجے کی رغبت ان کے اندر پائی جاتی ہے کسی بھی انداز سے اور کسی بھی سطح پر اور اس میں کوئی فرق بھی نہیں ہے کوئی فرقہ اس کو اپنی مذہبی تعلیمات کے مخالف اور منافی نہیں سمجھ دا یعنی سیکولرزم پر اتفاق ہے تسلیم ہے اس کے سامنے تسلیم ہے برطانیہ نے جو کچھ پیش کیا اسے معلوم اسے قبول کیا ہوا ہے مصول پاکستان میں جو تعلیمی نظام ہے تمام فرقوں نے اسے قبول کیا ہوا ہے شیعہ بھی اپنے بچے اسی میں پڑھاتے ہیں یہاں ذرا برابر ان کا اختلاف نہیں ہے کیوں نہیں یہ چونکہ یہ نساب برطانیہ نے دیا ہے اور برطانیہ پر کوئی فرقہ واریت نہیں ہے جگڑنا کہاں ہے لڑنا کہاں ہے جو اللہ نے پیش کیا ہے خدا نے جو کہاں ہے اس میں جگڑا ہے رسول اللہ نے جو کچھ پیش کیا ہے اس میں اختلاف کر لیا ہے برطانیہ نے جو کچھ پیش کیا ہے اس میں اتفاق ہے اجماع ہے اس کے اوپر ذرا برابر کسی شک کے بارے میں کوئی اختلاف اور کوئی اس میں دو باتیں نہیں ہیں پس مسلم ہیں لیکن مسلم برطانیہ ہیں نہ مسلم اللہ تسلیم اللہ نہیں اللہ کے سامنے تسلیم نہیں ہے اللہ کے قانون کے سامنے تسلیم نہیں ہے بے دینی کے اوپر اپس میں اتفاق ہے آج تک آپ دیکھیں جگڑا فرقوں کا جگڑا ان امور کے اوپر نہیں ہوا مثلا سکول کی تعلیم پر شیعہ سنی جگڑا ابھی تک نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا جن سب مانتے اجماع ہیں علماء شیعہ بھی اسے مانتے ہیں علماء اعلی سنت اس کو مانتے ہیں تمام فرقے اس کو مانتے بریلوی دیوبندی راج تعلیمی نظام سب کو قبول ہے کبھی کسی نے نہ فتوہ دیا نہ کسی کی دل ازاری کی نہ اس نصاب کے خلاف کسی نے مجلس پڑی نہ اس کے خلاف کسیدہ لکھا نہ اس کے خلاف ریلی نکالی نہ اس کے تابداروں کو تکفیر کیا کچھ بھی نہیں کہا چھیڑا ہی نہیں بلکہ خود جب فرقہ وارانہ عمل کے لئے تیار ہوتے ہیں تو پہلے وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو ریلی میں جانا ہے فلاں جگہ جلسے میں جانا ہے بچے کو سکول چھوڑتے ہوئے جانا ہے ساتھ پہلے بچے کو موٹر سائیکل پر بٹھاتے ہیں رکشے پر بٹھا کے اس تعلیمی نظام میں ایڈمیشن کرا کے جمع کرا کے پھر خود چلے جاتے ہیں پھر کا وارانہ ریلی کے اندر جنگ کرتے ہوئے دوسرے مسلمانوں کے خلاف اظہارات کے لئے چلے جاتے ہیں پس یہ مسلم ہیں تسلیم ہیں برطانیہ کے سامنے تسلیم ہیں سیکولرزم کے سامنے تسلیم ہیں اسلام میں ان کا اختلاف ہے ہر چیز کے اندر یہ بے تقوی معاشرے کی علامت ہے بے تقوی قوم کی علامت ہے تذکرے کے طور پر قصے کے طور پر داستان کہانی کے طور پر دین کی کچھ باتیں تقرار کر لیتے ہیں سن لیتے ہیں انہیں دورا لیتے ہیں لیکن اسے نظام کے طور پر نہیں اپناتے چونکہ احد نہیں ہیں بہت بڑا علمیہ پیش آتا ہے کہ جب میدانی احد غیر متعہد لوگوں کے ہاتھ آ جائے اور میدان کی ایک خصوصیت ہے مثلا اگر کھیتی بیڑی چوروں ڈاکووں کے اختیار میں آ جائے کھیت اور باغات کسی ملک علاقے کے چوروں اور ڈاکووں نے قبضہ کر لیا ان کے اوپر اجار دیتے ہیں وہ اگر چمن اور باغ یہ ریوڑ کے قبضے میں آ جائیں آپ پاکستان میں مختلف علاقوں میں باغات ہیں جیسے گرم علاقوں میں آم کے باغات ہیں یہ آم کے باغات اگر اونٹ بانوں کو سونپ دیا جائیں اور اونٹوں کا راج ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ تمام درختوں کو گنجا کر دیں گے ان کی ٹینیاں تک چبا دیں گے کھا لیں گے ان کا اندن بنا 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 کر وہ دیکھیں پکا کے کھا لیں گے کھانا پکا کے کھا لیں گے اور اس طرح بلکل میدان چٹیل ہو جائے گا باغبانوں کے سپرد کریں مالکوں کے پاس ہو اور زمینداروں کے پاس ہو کسانوں کے پاس ہو پھر کھیت آباد رہتے ہیں چونکہ کام ان کا ہے معلوم انہیں ہے کہ ان کو کس طرح آباد کرنا ہے یہ کام جو کیوں کرتے ہیں باغبان اور شتربان باغ کے حوالے سے دو عمل کیوں کرتے ہیں ایک شتربان باغ کو ویران کرتا ہے تباہ کرتا ہے اور باغبان اسے آباد کرتا ہے چونکہ باغبان کا ایک اہد ہوتا ہے وہ متاہد انسان باغ کی نسبت اور شتربان اس کا کوئی اہد نہیں ہے اس لئے اس نے اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھانا ہے اس کے لکڑی سے فائدہ اٹھانا ہے اس کے پتوں سے فائدہ اٹھانا ہے چونکہ اس کا کوئی اہد نہیں ہے غیر متاہد کو جو میدان بھی دیں گے وہ اسے قبضہ کرے گا وہ اسے اجار دے گا غیر متاہد لوگ جب دین کے میدان میں آ جائیں علم کے میدان میں آ جائیں تعلیم کے میدان میں آ جائیں تدریس کے میدان میں آ جائیں اسے اجار دیتے ہیں چونکہ ان کا کوئی اہد نہیں ہوتا اور اہد کے پابن نہیں ہوتے اہد کے وفادار نہیں اجار دیتے ہیں مراکز دینی اجار دیتے ہیں ہر بنیادی چیز کو ریور اجار دیتا ہے کھا جاتا ہے توڑ پڑ کر دیتا ہے ضرورت کے بغیر بھی اجار دیتے ہیں مثلا آپ کسی بوکے ریور کو اگر باغ میں یا کھیت میں ڈالیں تو وہ تو بوک کی وجہ سے کھائے گا اس کو لیکن اگر ایک سیراب ریور کو پیٹ برے ہوئے ریور کو باغ میں ڈالیں وہ عادت کی وجہ سے اس کو اجار دے گا بھوک نہیں ہے تو بھی اجار دے گا اس کو چونکہ اہد نہیں ہے باغبان بنجر زمینوں کو باغ بنا دیتا ہے چمن بنا دیتا ہے کتنے علاقے ایسے ہوتے ہیں جو سنگلاک ہوتے ہیں اور ویران ہوتے ہیں جب باغبانوں کے سپرد کیے جاتے ہیں تو انہیں خوبصورت گلستانوں میں بدل دیتے ہیں اور خوبصورت گلستان جب ریور کے سپرد ہوتے ہیں تو وہ اجڑ جاتے ہیں انہیں ویران کر دیا جاتے ہیں جیسے مملکت ویران ہے اس کے اندر مختلف شعبے ویران ہیں لیکن ہم اس ادایت کے مرکز اور منبہ کی طرف آئیں مراکز تعلیم اور خصوصا دینی مراکز تعلیم سیکولر مراکز تعلیم وہ مہارتیں سکھاتے ہیں اور سندیں تقسیم کرتے ہیں نوکریوں کے لیے ملازمین تیار کرتے ہیں ان کا حدف یہ ہے انسان کا حدف نوکری ملازمت اور ان کا حدف ان نوکریوں کے لیے ان کی تربیت اور ٹریننگ وہ اپنا کام کر رہے ہیں لیکن جنہوں نے معاشرے کو ہدایت کرنی ہے سمار بنانا تشکیل دینا اس کو جہد دینی ہے اس کو محفوظ رکھنا ہے اس کو آفات سے بچانا ہے دشمنوں سے بچانا ہے اور اس کے اندر صلاحیت پروری کرنی ہے استعداد وں نہ سیکولر تعلیمی مراکز دینی تعلیمی مراکز کا بنیادی فریضہ وہ بنیادی و اصلی رسالت معاشرے کی ہدایت معاشرے کی جہد خدا کی طرف رکھنا صلاحیت پروری استعدادیں اجاگر کرنا نمائع کرنا اور مختلف آفات سے اور خطرات سے معاشرے کو دور رکھنا محفوظ رکھنا تقوی کی بنیاد پر امت بنانا اور اس باتقوی امت کے اندر الہی حکومت و نظام قائم کرنا یہ بنیادی حدف ہے دینی تعلیمی مراکز کا یہ کام دینی تعلیمی مراکز اجڑتے کب ہیں جب غیر متعہد لوگوں کے ہاتھ آئیں آپ اپنی ملک کے اندر سروے کریں مطالعہ کریں اجڑے ہوئے مراکز اجڑے ہوئے جامعات اجڑے ہوئے ویران اجڑے ہوئے سے مراد یہ نہیں ہے کہ قبضہ کسی کا نہیں ہے اتفاقاً ان پر زیادہ مضبوط قبضہ ہوتا ہے جو اجڑے ہوئے مراکز ہیں بہت قوی لوگ ان کے اوپر قابض ہوتے ہیں کسی کو اس کے قریب بھی آنے نہیں دیتے اجڑے اجڑتا کیوں ہیں ایک تعلیمی مرکز ویران کب ہوتا ہے جب غیر متعہد لوگ اس کے اندر آ جائیں جن کا مقصود مقصد جن کا فقط اسے وسیلے کے طور پر استعمال کرنا اپنے مفادات کے لیے اور اپنی خواہشات کے لیے لیکن اس کی ذمہ داریاں اس کے فرائض اس کے آداب اس کے قوائد انہیں نظر انداز کرتے ہیں چونکہ ان کا کوئی اہد نہیں ہے نہ خدا کے ساتھ اہد ہے نہ دین کے ساتھ اہد ہے نہ قوم کے ساتھ کوئی اہد نہیں ہے جب اہد نہیں ہے میساق نہیں ہے پھر اجڑ ہے کس طرح سیکولر مراکز تعلیم سکول کی تعلیم کالیج یونیسٹی یہ سیکولر ہو جائیں چونکہ ہیں ہی سیکولر لوگوں کے ہاتھ میں ہیں دینی مراکز کیوں سیکولر ہو جائیں یہ کیوں خانقائیت ان کے اندر آ جائے ان کے اندر تحجر کیوں آ جائے یہ تو قرآن کے مراکز ہیں یہ تو حدیث کے مراکز ہیں یہ تو فقہ مراکز ہیں یہ تو دین کے مراکز ہیں یہ تو تقویٰ کی مراکز ہیں ان کے اندر کیوں یہ حالت پیدا ہو جائے یہ بد اہدی اہد شکنی اور ترک تاہد کا نتیجہ ہے کہ مثلا میں لباس پہن لوں اہد والا لباس اہد زیب بدن کر لوں پہن لوں لیکن اس لباس اہد کے بعد اہد کو چھوڑ دوں اہد پھاڑ دوں توڑ دوں جس طرح ایک فوجی کسی ملک کا وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے وردی پہنتا ہے یہ اس کا لباس اہد ہے اور لباس اہد پہن کر لوٹنا شروع کر دے اس لباس اہد کے ذریعے لوگوں پہ روپ ڈالنا شروع کر دے اس لباس اہد کے ذریعے لوگوں کے پلاتوں پہ قبضہ کرنا شروع کر دے چونکہ میں فوجی ہوں میرے کندے پہ ستارے لگے ہوئے ہیں سجے ہوئے ہیں میں افسر ہوں میں کمانڈر ہوں پس مجھے حق بنتا ہے میں لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کروں لوگوں کے مکانوں پہ قبضہ کروں اور ہر طریقے سے میں اس لباس سے دونس پیدا کروں دھاک پیدا کروں خب یہ لباس علم لباس عالم لباس طالب علمی لباس اہد ہے لباس اہد زیب تن کر کے انسان اہد کو توڑ دے اہد پھار دے لباس بچا لے یہ تباہی مچاتا ہے یہ ساری خانقائیت اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے سیکولارزم اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے تحجر اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے ذمہ داریاں اس کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں جب انسان اہد ترک کر دیتا ہے لیکن اہد کے فائدے وہ حاصل کرتا رہتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر انسان میں اہد نہیں ہیں تو میدان چھوڑ دے یعنی غیر متعہد ترک کر دے اس میدان کو حوضہ علمیہ جہاں دین کا نظام تشکیل پانا ہے دین کا نظام تدریس ہونا ہے دین کے نظام کی تحقیق ہو نہیں ہے دین کے نظام کے قیام کے لئے یہ آمادگی ہو نہیں ہے اگر کسی کے اندر یہ اہد نہیں ہے تو وہ چھوڑ دے اس حوضے کو چھوڑ دے وہ کسی اور خانقہ میں چلا جائے وہ کسی اور اپنے مناسب جگہ پہ چلا جائے منڈی میں چلا جائے کاروبار کرنا ہے اگر دین بیچنا ہے اس لئے تو منڈی اس شہر میں موجود ہے جس شہر میں حوضہ ہے مثلا جہاں بڑے بڑے تاریخی تعلیمی مراکز ہیں بڑے آپ شیعہ سنی مراکز بڑے دنیا میں معروف موجود ہیں اگر کسی نے نجف میں قم میں بڑے حوضوں کے اندر بیٹھ کر تجارت کرنی ہے تو انہی شہروں کے اندر منڈیاں موجود ہیں عراق کے اندر منڈیاں موجود ہیں بیل منڈی موجود ہے مویشی منڈی موجود ہے سبزی منڈی موجود ہے اور ہر چیز کی منڈی مثلا کبار منڈی بھی موجود ہے کبار کا کاروبار کرنے والے لوگ ہر شہر میں ہر ملک میں پاکستان کے ہر شہر میں یہ ساری منڈیاں موجود ہیں اور بہت بڑی جمعیت ہر ملک کی منڈیوں میں بیٹھ کر کاروبار کر رہے ہیں لوگ آکے منڈیوں میں چیزیں بیچتے ہیں دلال وہاں خریدتے ہیں خرید کر قیمتیں بڑھا کر پھر ضرورت مندوں کو آگے متقاضیوں کو بیچ دیتے ہیں یہ منڈیوں کا کام ہے پیٹھ کر بھی کاروبار کرنا ہے تجارت کرنی ہے تو منڈی میں چلے جاؤ حوزے کو منڈی نہ بناو لباس اہد پہن کر رسول اللہ کا لباس پہن کر اس میں عمل امامت انجام پانا چاہیے عمل رسالت انجام پانا چاہیے دین خدا کی تشریع و تبلیغ ہونی چاہیے اس اہد کی وفا ہونی چاہیے جو اہد لباس پہننے سے امامہ سار پر رکھنے سے انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے یہ تاریخی علمیہ ہے ہمارا صدیوں کے علمیہ صدیوں کا یہ مسئلہ ہے اہد توڑنا جس طرح قرآن کریم نے سابقہ قوموں کا ذکر کیا ہے اس آیت کے اندر بھی سابقہ اقوام کا ذکر ہے یہود و نصارہ ہی کی طرف اشارہ ہے کہ جب تم سے اللہ نے اہد لیا تم نے توڑ دیا یہود نے توڑ دیا اہد نصارہ نے توڑ دیا اہد جو اہد خدا نے کیا تھا وہ توڑ دیا ایک مثال اسی آیت کے بعد قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے ایک اہد کا ذکر ہے اہد شکنی کا ذکر ہے اور اہد شکنی کے نتیجے کا ذکر ہے توجہ فرمائیں ایک مختصر سی آیت کے اندر بہت بڑی حکمت موجود ہے اور بہت بڑا راز سوشیالوجی کا موجود ہے وہ آیہ اسی آیہ تریٹ ساٹھ کے بعد ہے آیہ پینٹ ساٹھ میں ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي نَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْدِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجْعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِزَةً لِلْمُتَّقِينَ فرمایا کہ لَقَدْ عَلِمْتُمْ تمہیں پتا ہے یعنی تمہیں پتا ہونا چاہیے قرآن ہم سب کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں پتا ہونا چاہیے ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے یوم السبت تعدی کی ظلم کیا ہاد توڑی اہد دوڑا جنہوں نے اہد شکن لوگ اہلِ ہفتہ وہ قوم یومِ سبت سنیچر کی قوم سیچرڈے ملت جنہوں نے اہد توڑا یہ ان لوگوں کے لئے جن کے لئے جمع نہیں تھا یومِ اہد ہفتہ یومِ اہد تھا اور جمع والے وہ سنایا جا رہا ہے کہ تمہارے لئے یہ جمع یومِ اہد ہے ان کے لئے ہفتہ یومِ اہد تھا انہوں نے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک اہد لیا وہ اہد یہ تھا کہ تم دریا کے کنارے رہتے ہو اور تمہاری گزر اوقات معاش و معیشت و روزگار درامت تمہاری شکار کے ذریعے سے ہے خانی سے مچھلی کا شکار کرتے ہو تم اور اس شکار کا قانون یہ ہے اہد تم سے یہ لیا ہے کہ ہفتہ کے دن تم نے شکار نہیں کرنا کاروبار نہیں کرنا ہفتہ کے دن تم نے ان امور میں صرف کرنا ہے جو تمہارے لیے تمہارے رہبر کی طرف سے پیشواہ کی طرف سے مقرر کیا جاتے ہیں وہ امور تم نے ہفتہ کے دن انجام دینے ہیں جس طرح مسلمین کے لیے جمعہ کا دن ہے کہ آپ نے جمعہ کے دن کام کاروبار نہیں کرنا معمولات انجام نہیں دینے بلکہ جمعہ کو اجتماع کرنا ہے یوم الجم ہے یوم الجمعہ ہے یوم اجتماع ہے اکٹھے ہونا ہے اکٹھ کرنا ہے تم نے ملنا ہے مل کے کیا کرنا ہے مل کے اپنے پیشواہ اپنے رہبر امام کے سامنے جانا ہے اس نے آکے تمہیں ہدایات دینی ہے خطبہ دینا ہے اور رہنمائی کرنی ہے تمہیں یہ یوم اس دن کے لیے ہے تم نے بے حیثیت امت حاضر ہونا ہے اپنے امام کے سامنے اپنے پیشواہ کے سامنے ان کے لیے یوم السبت ہفتے کا دن مقرر تھا یہود کے لیے کہ آپ نے اس دن یہ معمولیت انجام دینی ہے شکار نہیں کرنا انہوں نے یہ اہد توڑ دیا لباس پہن لیا اولیاء اللہ کا لباس پہن لیا احباء اللہ کا لقب دھار لیا اور اس سے بھی آگے بڑھ گئے ابنا اللہ نعوذ باللہ اپنے آپ کو کہنے لگے اسفیاء اللہ برگزیدگان لیکن اہد وفا نہیں کیا شکار کا جب وقت آیا اب دوسری طرف سے روایات کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی آزمائش کے لیے یہ تدبیر کی کہ مچھلیاں ہافتے کے معمول کے دنوں میں گہرے پانی میں چلی جاتی تھی ساحل پہ نہیں آتی تھی تاکہ یہ جال پھینک کے آسانی سے انہیں شکار کر لیں دور رہتی تھی ان سے ہافتے کے دن ساری مچھلیاں ساحل پہ آ جاتی تھی کم گہرائی والے حصے میں آ جاتی تھی جہاں آسانی سے دسترس میں ہوتی ہے نظر آ رہی ہوتی اور ان کا سارا دار و مدار ہی مچھلیوں کے اوپر تھا اور مچھلیاں اس دن سامنے آتی ہیں ساحل پہ پانی کی سطح پر جس دن شکار ممنوع ہے انہوں نے تدبیر کی شیطانی تدبیر کی اہد توڑا اور ہفتے کے دن انہوں نے دریاں سے نالیاں بنائیں ندیاں نکالیں اور ان نالیوں کے پیچھے ہوز بنائے پانی کے اور مچھلیوں کو ہانک کے نالیوں میں بیج دیتے اور نالیوں سے پھر ہوز میں بنے ہوئے ہوزوں میں اور شام کو ہفتے کی شام کو دن بر ہفتے کے دن نالیاں کھلی رہتی مچھلیاں نالیوں کے ذریعے سے ہوز میں آ جاتی اور پھر شام کو وہ نالی کے پیچھے سے دریاں کے ساتھ اس کا تعلق ختم کر دیتے بند کر دیتے اور اتوار کے دن چونکہ اتوار چھوٹی کا دن نہیں تھا بلکہ معمول کا دن تھا اتوار کے دن وہ ہوز میں پھنسی ہوئی مچھلیاں ساری پکڑ لیتے اور اس طرح یہ کہتے کہ ہم نے ہفتے کو شکار نہیں کیا ہفتے کو اللہ نے روکا ہوا تھا اور ہم نے نہیں کیا ان کو خدا ون تبارک وطالہ نے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے لَقَدْ عَلِمْ تُمْ جانتے تو ہو تم یہ عام محاوراتی زبان ہے جانتے ہو نا یہ بات یہ تو آپ سب جانتے ہیں یعنی یہ جاننے والی چیز ہے علم والی چیز ہے آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے یہ چیز اہلِ قرآن جن کو اللہ نے ہدایت اطا کی ہے انہیں یہ قصہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا تو جانتے ہوئے علم ہے ان کا اصحابِ سبت کا جنہوں نے یہ مکر کیا یہ تدبیر کی یہ معیشت اپنی بنائی اور اس طرح سے انہوں نے وہ قانونِ خدا توڑ دیا اور ہافتے کے دن یہ جانسہ دیا کہ ہم نے شکار نہیں کیا مچھلیاں پسا لی اور اطوار کو پکڑ لی ہافتے کے دن پکڑی نہیں بلکہ حوز میں دکیل دی یہ قوم جو کام سیکھ لے یہ طبقہ جو کام سیکھ لے یہ خدا کے قوانین کو اس طرح جو تمسخور بڑھائے اور ان سے جواز نکالے خب کتنے ممنوع میدان ہے آپ کے لئے جہاں سے آپ اصحاب سبت کی طرح داخل ہو گئے آج جہاں موجود ہو یہ کون سکھاتا ہے یہ عام آدمی عام مچھلی کے شکارچی کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی عام مچھے کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی یہ بات آتی ہے عالم دین کے ذہن میں مچھے کو مچھلی پکڑنے کا پتا ہے کہ کس طرح پکڑی جاتی ہے مچھلیوں کے قسموں کو جانتا ہے لیکن شریعت کے ممنوع موضوع کو جائز قرار دینا اس کے لئے تدبیر وضع کرنا یہ مچھے روں کا کام نہیں ہے مچھے مچھلیاں پکڑنے کے ماہر ہوتے ہیں متخصص ہوتے ہیں انہیں ان کی اقسام کا پتا ہوتا ہے ان کی خصوصیات کا پتا ہوتا ہے ان کے باقی اسرار رموز کا پتا ہوتا ہے وہ ہر چیز آپ کو مچھلی کے متعلق بتا سکتے ہیں شکار کے متعلق بتا سکتے ہیں لیکن ہفتے کے دن ممنوع دن خدا کے فرمان کو اس طرح سے کمانا یہ مچھے روں کی فن کی بات نہیں ہے یہ مچھے روں کی بستی میں بیٹھے ہوئے علماء نے ان کو جواز دیا ہے خب آپ کے لئے ممنوع راستے ہیں تاغوت ممنوع ہے آپ کے لئے تاغوت یوم سبت ہے آپ کے لئے تاغوتیت اہل قرآن کے لئے آپ نہیں کتنی آیات ہیں قرآن کریم کی جس میں سراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ تاغوت کی طرف نہیں جا سکتے کسی بہانے سے بھی اب مچھے روں کو مچھلیوں ہے لیکن تاغوتیت میں کس طرح جائیں امامت کو چھوڑ دیں ولایت کو چھوڑ دیں عمر خدا کو اور گھوم کے پھر ہم تدبیر نکال لیں اور اس طرح ہم پہنچ جائیں وہاں جہاں نہیں جانا یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے یہ غیر متعہد عالم یہ کام کر سکتا ہے غیر متعہد عالم جس کا کوئی عہد نہیں ہے اللہ کے ساتھ نہ وہ کسی عہد کا پابند ہے نہ وہ کسی عہد کی حرمت کا قیال رکھتا ہے عہد توڑنا اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے عہد کیا ہوتا ہے وہ فارسی والے ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں کسی شیئے کی حکارت کے لئے مثلا جرائم انجام دینے کے لئے خصوصا دینی میدان کے اندر کوئی جرم انجام دینے کے لئے اہد توڑنے کے لئے وہ یہ محاورہ انجام دیتے ہیں مثلا اگر کسی کو کہا جائے کہ نماز واجب ہے نماز پڑھو تو وہ حکارت کے لئے جو نماز نہیں پڑھتا بے نمازی ہے لا پرواہ ہے لا عبالی ہے وہ نماز کی بے حرمتی کے لئے نوز و اللہ کیا کہے گا کہ چھوڑو بھائی نماز کلو چند نماز کلو کیا ریٹ ہے اس کا جو آپ مجھے کہہ رہے نماز پڑھو یہ معاورہ وہ استعمال کرتے ہیں یہ بتانے کے لئے کہ یہ چیز اس کی کیا امیت ہے آپ جس کا مجھ سے معاخضہ کر رہے ہو مطالبہ کر رہے ہو اس کی کیا امیت ہے عملی طور پر اہد اہد خدا اس کے بارے میں یہی حالت ہے سب کی اہد کلو جن یہ کلو کتنی میں کلو ملتا ہے اہد اس کا کیا ریٹ ہے جب حوزے میں بیٹھ جائیں اہد توڑ کے عموماً حوزات علمیہ میں ایک بہت بڑی سعادت ہے اس وقت حوزہ علمیہ میں حوزہ علمیہ جو حقیقی معنی میں حوزہ علمیہ ہے جس میں واقعاً انسان سازی ہوتی ہے امام خمینی کے فرمان کے مطابق جس میں قرآن تعلیم دیا جاتا ہے جس میں انسان کی تحذیب ہوتی ہے جس میں واقعاً دیو درد لا کر انہیں انسان بنایا جاتا ہے جس طرح شیخ سعادی نے بہت خوبصورت مضمون ذکر کیا ہے صاحب دلی ذکھانکہ آمد بے مدرسے آمد ذکھانکہ کہ ایک صاحب دل انسان خانکہ کو چھوڑ کے مدرسے آ گیا تو مدرسے والوں نے پوچھا بھائی یہ کیا کیا تم نہیں مدرسے چھوڑ کے تو لوگ خانکہ میں جاتے ہیں لیکن کوئی خانکہ چھوڑ کر مدرسوں میں نہیں آتا چونکہ وہاں عبادت گزار ہوتے ہیں خانکہ میں یہاں علماء ہوتے ہیں تو تم نے عبادتوں کا سلسلہ ترک کر دیا اور علم کے مرکز میں آ گئی ہیں تو اس نے کہا کہ ہاں ایسے ہی ہے تو اسے جب پوچھا گیا کہ راز کیا ہے تم خانکہ چھوڑ کر عبادت چھوڑ کر ریاضت چھوڑ کر وہ عرفان سیر و سلوک چھوڑ کر وہ منزلیں منوی کرامتیں چھوڑ کر یہاں کتابوں میں نساب پڑھنے آگئے ہوں اس نے بہت اچھے ہیں صاحبان خانکہ اہل عبادت اور ریاضت ہیں لیکن انہیں فقط اپنے آپ کو بچانا آتا ہے وہ فقط اپنی گلیم بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو نجات دے سکتے ہیں اس سے زیادہ ان کی طاقت نہیں ہوتی وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیتے ہیں آلودگی سے بچا لیتے ہیں تباہی سے بچا لیتے ہیں فساد سے بچا لیتے ہیں لیکن دوسری کسی کو نہیں نجات دے سکتے اور یہ جو مدرسوں میں ہیں ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ امت کو نجات دے سکتے ہیں یہ پوری ملت کو نجات دے سکتے ہیں یہ پوری مملکت کو نجات دے سکتے ہیں پس یہ مقام ہے حوزے کا اور مدرسے کا لیکن جب مدرسوں میں تجار آ جائیں جب مدرسوں میں بد اہد آ جائیں جب مدرسوں میں اہد شکن آ جائیں جب مدرسوں میں سیکولر آ جائیں جب مدرسوں میں یہ طبقہ بھر جائے اور ان کی تربیت بھی وہی کی جائے جب وہاں پہنچ جائیں تو آگے بیٹھے ہوئے بھی ان کو وہی مسلک سکھائیں مسلک کون سا کہ آفتے کو شکار کیسے کرنا ہے حرام کو حلال کیسے کرنا ہے اللہ کے قوانین کو بائی پاس کیسے کرنا ہے آگے اساتید ماہرین بیٹھے ہوئے ہوں ہر چیز کا جواز ان کو نکال کے دینے کے لیے یہاں یہاں سے تقوی کی جڑ اکھڑ جاتی ہے یہاں سے تقوی ویران ہو جاتا ہے پوری امت کے اندر تقوی ان علماء کے ذریعے سے قائم ہونا ہے علماء کے اندر تقوی مدرسوں کے اندر سے آنا ہے حوزوں سے پیدا ہونا ہے مدارس ہوا حوزے کے اندر اہد و تاہد سے تقوی پیدا ہونا ہے اگر اہد ٹوٹ گیا مدرسہ تقوی سے خالی عالم تقوی سے خالی اگر عالم تقوی سے خالی ہوا پھر اذا فسد العالم فسد العالم عالم جب فاسد ہو جاتا ہے تو پھر پورا جہان فاسد ہو جاتا ہے مملکت فاسد ہو جاتی ہے قوم فاسد ہو جاتی ہے معاشرہ فاسد ہو جاتا ہے سیکولرزم بہت بڑا فساد ہے عزیز من بہت بڑا فساد ہے علماء میں سے اگر نوز باللہ اللہ یعظو باللہ کہتے ہیں گوش شیطان کر شیطان بہرہ ہو اگر کوئی عالم ہو جائے نوز باللہ عدالت سے نکل جائے فاسد ایک فاجر ہو جائے یہ معمول کے گناہ کرنا شروع کر دے کمائی کہ وہ بھی جاتے ہیں کئی فسل جاتے ہیں شیطان کی زد میں آ جاتے ہیں گناہ کی دنیا میں چلے جاتے ہیں جوا کھیلے شراب پیئے نشا کرے نامحرم سے تعلقات قائم کر لے ناجائز تعلقات قائم کر لے یہ کام اگر کوئی عالم دین یہ جو عام جرائم روز مرہ کے ہو رہے ہیں اگر کوئی عالم دین بھی خدا نہ خواستہ اللہ یعظو باللہ یہ کام شروع کر دے تو اس کو تو سب کہتے ہیں فاسد ہیں سب لوگ اس کے چرچے ہوتے ہیں وہ زبانزد ہو جاتا ہے انگوشنما ہو جاتا ہے ہر جگہ اس کے کسے کہانیاں بنتی ہیں اور جو اس میں نہیں ہیں وہ بھی لوگ اس سے منصوب کرتے ہیں اس قسم کے جرائم ناخواستہ کبھی کبھار ہو جاتے ہیں بعض سے سرزاد ہو جاتے ہیں تو وہ داستانی ان کی عالمی داستان بن جاتی ہیں عزیزان اگر کوئی نعوذ باللہ کوئی عالم ان جرائم میں مبتلا ہو جائے گناہوں میں مبتلا ہو جائے فاسد ہے یقینا لیکن اس سے زیادہ فاسد سیکولر عالم ہیں اس سے کہیں زیادہ فاسد جو نہ چوری کرتا ہے نہ شراب پیتا ہے نہ جوا کھیلتا ہے نہ نہ محرم سے ناجائز تعلقات رکھتا ہے نہ لوگوں کا مال چوراتا ہے کچھ بھی نہیں کرتا نماز کا پابند ہے روزے کا پابند ہے تسبیح کا پابند ہے اس کے زبان سے کبھی کسی نے ایسی گالی فوش نہیں سنی لیکن ہے سیکولر ہے سیکولر ہے یعنی دین کو انسان کی اجتماعی زندگی سے متعلق نہیں سمجھتا یہ اس سے بڑا فاسد ہے یہ اس جواری قماری عالم سے زیادہ بڑا فاسد عالم ہے اس لیے کہ نعوذ بللہ اگر کوئی جواری قماری عالم ہو وہ ایک ہی رہتا ہے اور متعون ہو جاتا ہے ملعون ہو جاتا ہے بدنام ہو جاتا ہے مترود ہو جاتا ہے لوگوں سے دوتکار دیتے ہیں جٹک دیتے ہیں اس کے بیچے نماز نہیں پڑھتے اس کی بات نہیں سنتے اسے لوگ فوش دیتے ہیں لانت کرتے ہیں اس کی اوپر لیکن اس سیکولر کے اوپر نہ لانت نہیں کرتے بلکہ اسے اپنا پیشوہ مان لیتے ہیں اسے اپنا پیرو مرشد مان لیتے ہیں اس کی راہ کو اپنی راہ سمجھ لیتے ہیں اسے پارسان سمجھتے ہیں یہ پورے ایک طبقے کو فاسد کر دیتا ہے وہ جو کہا گیا فسد العالم فسد العالم وہ اس فساد میں اتنا نہیں ہے مصداق اس کا جتنا اس فساد میں ہے یہ مکتبی فساد کیونکہ یہ سیکولر عالم بے تقوی عالم ہے اس نے جتنا دین پھیلانا ہے بے تقوی پھیلانا ہے اس نے جتنا آگے ترویج کرنا ہے بے تقوی قوم بنانی ہے بے تقوی لوگ بنانی ہے بے تقوی تقوی کی جڑ کٹ دینی ہے اس نے اسے عبرت بھی نہیں لیتے دوسرے اسے برابلہ بھی نہیں کہتے لانت بھی نہیں کرتے چونکہ اس کے اندر کوئی وہ عام عوام الناس والے جرائم اس کے اندر موجود نہیں ہے لیکن ہے یہ سیکولر بے تقوی نظام تعلیم تباہ کن ہے اہد مادر ہے ماں ہے اقدار کی اہد ام ال اقدار ہے تاہد سے پھوٹتی ہیں ساری صفات اچھی صفات یہ جڑ ہے اگر کوئی انسان چاہتا ہے اس کے اندر ساری انسانی شرف و کرامت پیدا ہو تو وہ اہد سے شروع کرے سب سے پہلے اپنے اندر بیج کاشت کرے اہد کا اور اہد کی وفا کا پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے نفس کے اندر آپ کی روح کے اندر آپ کے وجود کے اندر آپ کی شخصیت کے اندر ایک ایک کر کے وہ ساری سعادتیں شرف و کرامتیں ساری پیدا ہو رہی ہیں جو خدا ون تبارک و تعالی نے انسان کے لیے مقرر کی ہیں اور اہد کے بغیر اگر ٹھونسنا شروع کریں جیسے کسی پوتل کے اندر کوئی چیز ہم اس وقت ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہیں جاتی اس کے اندر یہ تنگ دہان کے ساتھ ہم سنتے ہیں کسی جگہ تذکر سنتے ہیں مجلس سنتے ہیں درس سنتے ہیں اس کے بعد احساس آ جاتا ہے مثلا فلان کام جد جد پیدا کرو نظم پیدا کرو فلان پیدا کرو اور شروع بھی کر دیتے ہیں لیکن ہوتا نہیں ہے جیسے تنگ مو والی بوتل میں کوئی بہت بڑی چیز ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں جاتی اس کے اندر اور بہت آسانی سے جد پیدا ہو جاتی ہے بہت آسانی سے نظم پیدا ہو جاتا ہے بہت آسانی سے یہ چیزیں آ جاتی ہیں اگر ان کا بیج کاشت کریں بہت بڑی بیل اسی بوتل سے اگ سکتی ہے اگر اس کا بیج کاشت کریں اس کے اندر احد پہلے پیدا کریں اپنے اندر اس احد سے پھوٹے گا خود پھوٹے گی ساری کرامتیں جیسے بیرونی ملک لوگ جاتے ہیں ویزا لینے کیلئے جھوٹ بول کے جاتے ہیں خصوصا یہ جو سیاسی پناہیں لیتے ہیں شہداء کے نام سے علاقے کے نام سے مذہب کے نام سے بہت ساری پاکستان سے گئے ہوئے ہیں لوگ ہیں بیرونی ملک مختلف ممالک کے اندر پناہ لیے ہوئے ہیں مثلا کتنے پاکستانی ہیں افغانی بن کے دوسرے ملکوں میں پناہ لی ہوئے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو قادیانی بن کے دوسرے ملکوں میں پناہ لی ہوئے ہیں کہ پاکستان میں قادیانیوں کو مشکلات ہیں ہم قادیانی ہیں میں نے خود ایک شیعہ دیکھا ہے عالم دین کا بھائی سگا بھائی وہ عالم دین وفات پا گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے وہ پاکستان میں تھے ان کا سگا بھائی یورپ میں تھا رہتا تھا وہاں اور وہ مرزائی بن کر اس نے پناہ لی ہوئی تھی اب نے آپ کو وہاں لکھ کے دیا کہ میں قادیانی ہوں مرزائی ہوں پاکستان میں میری جان کو خطرہ ہے اور مجھے یہاں پناہ دی جا انہوں نے بھی پناہ دے دی یہ جوٹ بول کے وہاں جا کر مجھے یاد ہے ایک تبلیغی سفر میں وہیں پہ کسی مغربی ملک میں ہی تھا تو ایک مومن آئے انہوں نے کہا جی کہ مجھے گواہی چاہیے آپ گواہی لکھ دیں چونکہ کسی شیعہ عالم کی گواہی چاہیے حالانکہ وہ میں مہمان تھا وہاں پر وہ مہمان کی گواہی قبول نہیں کرتے مقیم مقیم عالم کی گواہی قبول کرتے ہیں لیکن یہ چونکہ نئے نئے گئے ہوئے تھے پریشان بھی تھے تو انہیں اس قانون کا شاید علم نہیں تھا انہوں نے سمجھا شاید کوئی مہمان بھی عالم اگر کر دے تو گواہی قبول ہو جاتی ہے باہر کے وہ آئے انہوں نے آگر کہا جی آپ گواہی دے دیں انہیں میں جانتا تھا پاکستان سے ہی اس بزرگ کو جانتا تھا تو میں نے کہا آپ کیا گواہی مجھ سے مانگتے ہیں کہتے ہیں آپ یہ گواہی دے دیں کہ میرے اوپر پاکستان میں فرقہ وارانہ حملہ ہوا ہے میرے اتنے رشتہ دار مارے گئے ہیں میری اتنی دکانیں تھیں جل گئی ہیں میرا گھر سارا جل گیا ہے میرا فلاں ہو گیا ہے اتنے میرے سٹور تھے وہ آگ لگ گئی ہے تو میں نے کہا اتنا کچھ ہوا ہے تو کہنے لگا نہیں آغا صاحب اتنا ہوا تو نہیں ہے میری تو ایک دکان تھی پتی کی وہ میں نے بیچی اور اس کے پیسے سے ادھر آ گیا ہوں یہاں پر لیکن یہاں چونکہ یہ اسی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں مانتے ہیں جب ہم اتنی نقصان شو کریں گے تو یہ ہمیں قبول کریں گے اتنا شہادتیں بتائیں گے تو یہ ہمیں اور اس کے لیے انہیں گواہی کی ضرورت ہوتی ہے میں نے کہا بندہ خدا اب خود ایک جھوٹ بولتے ہو اور ساتھ مجھے بھی لائے ہو کہ میں بھی اس جھوٹ پر تیری گواہی دوں اور پھر شام کو میں ابھی تیری گواہی دے گے شام کو ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو کہوں کہ لوگو آدل بنو سچے ہو گواہیاں سہی دو قرآن کہتا ہے گواہی سہی دو اگرچہ تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو تو یہ کیا مجھے بھی کیا بنا رہے ہو تم اس سے بہتر نہیں ہے کہ واپس چلے جو اپنی ملک میں جا کر رہو جھوٹ بول کے جو یہاں رہو گے اجازت لوگے اقامہ لوگے یہاں ویزا لوگے پھر اس جھوٹ کے اوپر اور آگے تعمیر کرو گے تو یہ جھوٹ کی بنیاد کہاں تک جائے گیا گیا جھوٹ سے جو کام شروع ہو وہ کبھی بھی دین کے حق میں نہیں ہوتا داخلہ لیتے ہیں مثلا یہاں آتے ہیں مدرسے میں آکے داخلہ لیتے ہیں فیس دینا بہت بڑی دشواری ہوتی ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں موضوع یہ نہیں ہے فیس نہیں ہے لیکن نہیں دینا چاہتے جیب میں ہوتی ہے نہیں دینا چاہتے اس کے لیے درخواست لکھ لیں گے گوائیاں لے آئیں گے پھر اپنا وہ وہ مسئول داخلہ کے بقول کے بچے کو لے کر آئیں ہیں اچھا امیر گرانا ہے اپنی ذاتی گاڑی پر لے کر آئیں ہیں کار پر چلا کے خود والد صاحب ان کے کار چلا کے لے کر آئیں ہیں چابی جیب میں ہیں باہر کھڑی کر کے مدرسے کے اندر آئیں ہیں اور یہاں آ کر درخواست دے دیئے کہ فیس ماف کر دیں چونکہ کوئی ہمارا روزگار نہیں ہے کوئی آمدن نہیں ہے کئی دن کے بھوکے ہیں ہم تو دوسرے نے بتایا کہ ان کی کار باہر کھڑی ہوئی ہے اور گاڑی بھی اپنی ہے ان کی یہ ہوتی ہے ہمارے اندر یہ پربرش اس طرح کی ہے تربیت اس طرح کی ہے تعلیم اس طرح کی ہے تلقین اس طرح کی ہے اس سے یہ ہماری شخصیتیں بنی ہیں جھوٹ سے علم دین شروع کریں مثلا کسی بھی عوضے میں قم میں نجف میں داخلہ لیں جھوٹ بول کر جس دین کا آغاز ہی کذب سے ہوگا داخلہ ہی جھوٹ پہ ملا ہے ایک مبلغ دین آئے انہیں ایک علاقے میں بھیجا گیا کہ آپ وہاں جائیں تبلیغ کر کے آئیں وہ آئے اس علاقے میں نہیں جا سکے اپنے گھر میں آئے اپنی کام شام کر کے واپس چلے گئے تو وہ جو ادارہ ہے تبلیغات والا وہ ان سے رپورٹ مانگتا ہے کہ بتو تبلیغ کی ہے یا نہیں کی اور اس میں سے اس علاقے کا جغرافیہ ان سے پوچھتا ہے مبلغ سے کہ آپ جس علاقے میں گئے ہو یہ ملک کس حصے میں ہے کس صوبے میں ہے کس ظلے میں ہے کس تحصیل میں ہے تھنڈا ہے گرم ہے سرسبز ہے ویران ہے آبادی کتنی ہے وہ ساری یہ معلومات ان سے لیتے ہیں یہ گئی ہی نہیں ہی وہاں پر تو واپس جا کر یہ آئے اور کہنے لگی جی فارم لے کر کہنے لگی وہ فلان علاقے میں وہ کس طرف ہے کس صوبے میں ہے تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی خاص فارم فل کر رہے ہیں میں نے ان سے لے لی ہے پوچھا میں نے کہا آپ وہاں گئے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہا میں جا نہیں سکا مجبوری تھی گھر میں بیماری تھی فوتگی ہو گئی تھی علماء کو جب مسائل پیش آتے ہیں تو ایک ساتھ آتے ہیں سارے اسی دن بکری مر جاتی ہے اسی دن بینس بیمار ہو جاتی ہے اسی دن نانی بھی مر جاتی ہے ساتھی دادی بھی مر جاتی ہے اسی دن پھوپی چچا مامو اپریشن سب کا ایک ہی دن میں سب کا ہوتا ہے طالب علم جب پریشان ہوتا ہے آسمان سے برستی ہیں مشکلات اس کے اوپر انہوں نے اتنی دلیلیں دے دیں کہ جی فوتگی ہو گئی بیماری ہو گئی وہ پکڑا گیا یہ باگ گیا ہوا ایسا ہوا ایس طرح جانوروں پر بھی آفت نازل ہوئی انسانوں پر بھی آفت نازل ہوئی تو میں نے کہا آپ بچ کے کیسے آگئے کہا بس میں نہیں وہاں جا کر ساری کوشش کی اور باقی ماندہ جو بچ گئے ہیں میری وجہ سے بچ گئے ہیں تبلیغ نہیں کر سکا لیکن ابھی یہ اب یہ بچ جوٹ بول کے آپ جو کام نہیں کیا ہے اس کو وہاں دکھاؤ گیا جوٹ ہے یہ جوٹ کی بنیاد پر آپ چلے جوٹ کی بنیاد پر دین دین کی بنیاد جوٹ پر علم کی بنیاد جوٹ پر تقوی کہاں سے آئے گا جب کذب شامل ہو گیا آپ کی بات میں پھر تو تقوی دور تک نہیں ہے اس سے افضل مقام روح زمین پر نہیں ہے سبیلِ خدا میں آ کر اپنے آپ کو وقف کرنا راہِ انبیاء اختیار کرنا اس سے بہتر راستہ پوری کائنات میں نہیں ہے جتنے بھی لوگ دلائل دیں سب کچھ رکھیں اس سے بہتر راستہ نہیں ہے راہِ انبیاء کے علاوہ اور کوئی راستہ درست نہیں ہے اس جیسا نہیں ہے لیکن اس راہ کے تقاضے ہیں اس راہ میں تأہد ہے اہد ہے اہد سے شروع ہوتا ہے وفا پہ جا کے منتحی ہوتا ہے جوٹ سے شروع ہو پھر دغا پہ جا کر ختم ہوتا ہے پھر اصحابِ سبت بن جاتے ہیں پھر ہر غلطی کا جواز نکالنا یہ مہارت پیدا ہو جاتی ہے اور اس طرح وہ انسان ساز اہد ساز مرکز وہ تجارتگاہ میں منڈی میں تبدیل ہو جاتا ہے وہ کمرشل ایک تجارتگاہ بن جاتا ہے تقوی اساس ہے عزیز آنمان تقوی مہد تقوی یہ تعلیم و تربیت دینی ہے یہی سے تقوی انسان کی شخصیت کے اندر آتا ہے اور عالم دین کے ذریعے سے تقوی معاشرے کے اندر امت کے اندر قوم کے اندر منتقل ہوتا ہے جس طرح انبیاء کے اندر تقوی اللہ کی جانب سے آتا ہے اور انبیاء کے وجود سے یہ تقوی منتقل ہوتا ہے امت کے اندر وارثانِ انبیاء علماء ان کا بھی قانون یہی ہے ان کے اندر تقوی اس تربیتگاہ سے آتا ہے اس شرط پر کہ وہ تربیتگاہ خود اس کے اندر تقوی ہو وہ خود تجارتگاہ نہ ہو وہ خود منڈی نہ ہو تقوی کا منبع قرآن نے میساق رکھا ہے اِذْ اَخَذْنَا مِسَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ اُتْتُورَ خُذُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ایک یاد دہانی اہد کی اہد خاطر میں رکھو لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون پھر تم میرے اندر تقوی آئے گا اور دوسرا جو اللہ نے دیا ہے اس کو مضبوطی سے اکس کرو اپنا ہو تھام کر رکھو تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے انشاءاللہ خدا وانتبارک وطعالہ تمام مومنین کو مسلمین کو اور بالخصوص وارثانی انبیاء کو تقوی سے مزین انہوں نے کی توفیق عطا فرمائن شاہد باسِ حالاتِ حاضرہ میں چند اہم موضوعات ہیں جن میں سرِ فیرست محرم الحرام قیامت ہے اور ایامِ اعزا پوری دنیا میں اور باقی دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی ایامِ اعزا قریب آ گئے ہیں اور ان ایام کے اپنے خاص تقاضی ہیں اس وقت سب سے پہلا مسئلہ جو ایامِ اعزا سے متعلق اور محرم الحرام والسفر مائے سفر میں پیش آتا ہے وہ امن و امان کا مسئلہ ہے چونکہ جس طرح پوری دنیا میں فضاء ہے تشیعوں کے خلاف یہی فضاء پاکستان کے اندر بھی موجود ہے افغانستان کے اندر شدت کے ساتھ ہے اس دفعہ اور باقی دنیا میں بھی ایسے ہی ہے کہ تمام دشمنانِ دین دشمنانِ خدا گویا ان ایام کے منتظر رہتے ہیں کہ ان ایام میں ازادارانی سیدو شہدہ علیہ السلام اور مجالے سے ازا اور مراسمِ ازا کو ناامن کریں خوف و حراس پھیلائیں ان کے اندر مومنین کو شہید کریں جری کریں رکاوٹ بنیں خلل اجاد کریں اور نقضِ امن کریں بے امنی کا تأثر دیں یہ آج کے زمانے میں سب سے اہم موضوع بن گیا ہے اور جب بھی محرم آتا ہے تو اسی موضوع سے متعلق حکومتیں بھی رابطے کرنا شروع کر دیتی ہیں اپنے اپنے علاقے میں کلم رو میں بانیوں کے ساتھ معتبرین کے ساتھ اور جو نمائندے بنائے ہوتے ہیں امن کمیٹی کے ان کے ساتھ میٹنگیں ہوتی ہیں رسمی قسم کی میٹنگیں خانہ پوری والی بٹھا کے ان کو کھا پی کے چائے پیتے ہیں بات چیت کرتے ہیں اور پرٹی رٹائی باتیں سرکاری اہلکار دورا دیتے ہیں یہ بھی سن لیتے ہیں اور اس طرح سے آمن قائم کرنی کے لیے سیکیورٹی پلان بن جاتا ہے جب بھی اخباروں میں آتا ہے کہ پورے ملک کے اندر ایام اعضاء کے لیے حکومت نے حکم دے دیا ہے سیکیورٹی پلان بن رہا ہے تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے یہ خانہ پوری کے لیے نام نہاد میٹنگیں اور ان کے اندر جو لیندین ہوتا ہے اور ظاہر ہے اس سے آمن قائم نہیں ہو جاتا اور خطرات اس سے ختم نہیں ہو جاتے جو بنیادی اناثر ہیں جو وجوہات ہیں وہ اپنی جگہ قائم رہتی ہیں اور ایام اعضاء بعض دفعہ اور امن گزر جاتے ہیں اور بعض اوقات ان میں کافی نقصان ہوتا ہے دعا یہ ہے کہ خدا ونطالہ تمام دنیا میں انشاءاللہ ایام اعضاء میں تمام مومنین کے جان و مال کو محفوظ رکھے انشاءاللہ لیکن جو فضاء بنی ہوئی ہے اور جو آغاز سے ہی ابھی ظاہر ہو رہا ہے اس دفعہ کہ محرم الحرام میں زیادہ حساسیت ہے پوری دنیا میں حساسیت ہے چونکہ بہت سارے موضوعات لپیٹ لیے گئے ہیں جو دہشت کردوں کی توجہ کا مرکز تھے ان کی بسات لپیٹ لی گئی ہے سب سے اہم مسئلہ جو عراق اور شام کے اندر دہشتگردوں کا جو عمل تھا وہ ختم ہو گیا ہے اسے کنٹرول کر لیا گیا ہے دہشتگردی کا وہاں عمل بہت نہایت ضعیف رہ گیا ہے ابھی امریکہ اور عرب ممالک مل کر اس کو باقی رکھیں ہوئے اپنا بھرم رکھنے کے لیے ورنہ عملی طور پر وہاں دہشتگردی کا جو پناہ ہوا سلسلہ تھا وہ سارا تارو مار ہو گیا ظاہر ہے یہ دہشتگرد اب فراغت میں ہیں ایک سروے کے مطابق جیسے خود مغربی بعض ایجنسیوں نے انجام دیا ہے کہ لگ وقت پچاس سے ساٹھ ہزار دہشتگرد فقط یورپ سے یورپی ممالک سے اس عمل میں آئے ہیں سوریہ میں اور عراق میں آئے ہیں جو واپس نہیں گئے کچھ مارے گئے ہیں اور واقعی موجود ہیں لیکن واپس یورپ میں نہیں گئے یہ لوگ یہ ادھر ہی ہیں عراق میں بھی نہیں ہیں سوریہ میں بھی نہیں ہیں اور انہیں باقیدہ منظم طریقے سے مختلف محاذوں پہ روانہ کر دیا گیا ہے جس میں سے سر فیرست افغانستان ہے جس کے اثار ابھی ظاہر ہو رہے ہیں اور پاکستان ہیں ایران ہیں لبنان ہیں جہاں جہاں خصوصاً عراق کے اندر اس لفہ زیادہ ناامنی کا خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے مومنین کے لئے چونکہ اب جو علاقے ان کے قبضے میں تھے وہ ان کے قبضے میں نہیں ہیں پہلے وہ محصور تھے محدود تھے اور دفاعی آلت میں تھے لیکن اب وہ آزاد ہیں دوسری نوئیت کے کروائیاں کرنے کے لئے ایک طرح سے آت کھلے ہیں جیسا لاہور میں پاکستان کے بعض علاقوں میں اور لاہور کے لئے گورنمنٹ پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ کوئی بیس کے لگ بگ دہشت گرد لاہور میں داخل ہو چکے ہیں یہ سرکاری پاکستانی اخباروں کے بیانے آتا ہے جب یہ ہائی الیٹ دیتے ہیں تو ہائی الیٹ نہ کہ عوام کو دیتے ہیں یا عوامی مومنین کے اجتماعات کو دیتے ہیں بیس دہشت گرد لاہور میں آگئے ہیں یعنی گورنر کا خیال رکھو وزریال کا خیال رکھو آئی جی کا خیال رکھو ان چیزوں کا خیال رکھو کہ اتنی دہشت گرد آگئے ہیں کہ یہ قیمتی وجود یہ ان کو کچھ نہ ہو باقی تو قیمتی نہیں ہے باقی جو مرضی کر کے چلے جائیں وہ ان کی حفاظت کر لی جاتی ہے پولیس اور رینجرز ان کی حفاظت پر معمور ہو جاتے ہیں باقی عوام اپنے حال پر چھوڑ دیا جاتے افغانستان میں جس رپی درپی کروائیاں ہو رہی ہیں ایک دن پہلے جو شدید دماکے ہوئے خود کوش عملے مسلسل شیعہ کشی افغانستان کے اندر آغاز ہو گیا ہے کابل کے اندر اور دیگر شہروں میں یہ بھی اس کی علامت ہے کربلا کے اندر بھی وہاں کے مقامی ذرائع نے جو اعلان کیا ہے باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے کہ کربلا میں دہشت گردی مورم کے ایام میں انجام دینے کے لئے انہوں نے پہلے سے امادگی اپنی پیدا کی ہوئی ہے اور باقی دنیا میں بھی چونکہ خفت ہوئی ہے انہیں شدید قسم کی رسوائی حکارت ان کی ہوئی ہے سوریہ میں اور عراق میں اور اب یمن میں ہونے والی ہے وہ بھی ایک قریب ہے انشاءاللہ جب کسی کو مو کی کھانی پڑتی ہے رسوائی ہوتا ہے کوئی فریق تو وہ نیچ حرکتوں پہ اتر آتا ہے مثلا جب یہ گلی محلوں میں جنگ ہوتی ہے لڑائی ہوتی ہے تو لڑکے آپس میں لڑتے ہیں مرد آپس میں لڑتے ہیں اور ایک فریق اس کی پٹائی ہو جاتی ہے وہ سب کے سامنے کٹ کھاتا ہے بھاگ جاتا ہے میدان سے تو انتقام دوسرے فریق کی عورتوں سے جا لیتا ہے ان کے بچوں سے جا کر انتقام لیتا ان پر حملے کرتا ہے اور پھر ظلیل ہوئے تو اب انتقام کس سے لینا ہے بے دفاع شیعوں سے انتقام لینا ہے افغانستان کے شیعہ سے چونکہ یہ سوریا میں لڑے ہیں جا کر انتقام لینا ہے پاکستانی وں سے انتقام لینا ہے پراچنار سے انتقام لینا ہے کوئٹا سے انتقام لینا ہے ازاداری کے جلوسوں سے انتقام لینا ہے مثلا نائجیریا میں جا کر انتقام لینا ہے کسی اور خطے میں بے دفاع اور نہتے ازاداروں سے انتقام لینا یہ نیچ لوگوں کی خصوصیت ہے یہ کہ وہ حملے کرتے ہیں ظاہر ہے یہ خطر پایا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر پایا جاتا ہے زیادہ پیدا ہو گئے ہیں چونکہ موجودہ حکومت جس نویت کی ارکات کر رہی ہے اس سے کافی ڈسیپلن کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں مثلا اپنی مرضی کے افسر لانا اپنی مرضی کے خلاف غیر افسروں کو نکال ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر یہ سیاسی اکھاڑ پچھاڑ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے دہشتگردوں کے لئے بہت سارے راستے کھل جاتے ہیں چونکہ مشغول ہو جاتے ہیں یہ لوگ کسی اور موضوع میں مسانے کا ادمی اپنا عوضہ بچانے میں لگا ہوا ہے کوئی سرکاری افسر ہے دیاندار ہے وظیفہ شناس ہے وظیفہ شعار ہے چاہتا ہے محرم کے اندر اپنے ڈیوٹی ٹھیک انجام دے لیکن اس کو یہ لالے پڑے ہوئے ہیں کہ ابھی تو میری نوکری خطرے میں ہیں ابھی تو مجھے کسی اور دور دراز علاقے میں کسی درے میں کسی پہاڑی میں کسی سہرہ میں پھینکنے والے ہیں اور اپنی مرضی کا افسر شہر میں لانے والے ہیں تو میں مجلس کی نفاظت کیا کروں میں تو پہلے نوکری بچاؤں اپنی لہذا اس موقع پر کہ جب حکومت اس طرح اکھار پچھار کر رہی ہے تو امن عام برقرار کرنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ایسی صورت میں بھی مومنین کو خود توجہ کی ضرورت ہے دیہان کی ضرورت ہے جس طرح ایام اعظام مومنین بقدر کافی ازاداری میں دیسہ لیتے ہیں دلچسپی لیتے ہیں شریک ہوتے ہیں رغبت کے ساتھ کسرت کے ساتھ مجالس میں آتے ہیں تو صرف شرکت مجلس کو اپنا فریضہ نہ سمجھیں اول تو خطرات کو بہانہ قرار دے کر مجالس میں جانا ترک مت کریں نہ چھوڑیں کہ ہم گرمی سن لیتے ہیں ٹی وی پہ سن لیتے ہیں بعد میں سوشل میڈیا پہ سن لیں گے باقیدہ مجالس کے اندر جائیں زیادہ ضرورت ہے وہاں جائیں اور ان مجالس میں صرف شرکت کو اپنا فریضہ نہ سمجھیں اس کی حفاظت و شعاری عام آتے جاتے ہوئے بھی دیہان رکھیں ایک عام مومن گزر رہے کسی علاقے سے اور وہاں اس نے کچھ غیر مناسب مشکوک قسم کے لوگ دیکھے ہیں اب اپنے محلے میں دیکھے تو وہ فوراں اطلاع دے سرکاری الکاروں کو یا مطالقہ لوگوں کو حفاظتی لوگوں کو تاکہ صدباب کیا جا کچھ پیدا ہوا ہے مختلف علاقوں میں جوانوں نے سکوٹس گروپ بنا لیے ہیں اور وہ ٹیوٹیاں دیتے ہیں لیکن بعض جگہوں پر ابھی نہیں ہے یہ شعور نہیں ہے ہر علاقے میں جہاں جہاں مجالس چھوٹی بڑی ہو رہی ہیں وہاں پر جوان خود سکوٹس گروپ بنائیں اور مجالس کی حفاظت خود اپنے ذمہ لیں اس موجودہ صورتحال میں زیادہ بھروسہ نہ کریں سرکاری وسائل کے اوپر چونکہ سرکار میں جو تبدیلی آئی ہے تو وہ بہت کچھ ڈسٹرب ہو گیا ہے درم برم ہوا ہوا ہے مسئلہ ابھی آپ دیکھیں یہ بس ان اس وقت خود لاہور کی پنجاب کی جو پولیس ہے وہ عدالت میں خود مجرم بنی ہوئی ہے کہ آپ نے وہ فلان پاک پتن میں ایک شخصیت کو پکڑا پھر اس کو یہ کیوں کیا فلان کیوں کیا ہر روز پولیس وہاں کھڑی ہوئی عذری پیش کر رہی ہوتی ہے عدالتوں میں تو یہ پولیس تو اس کو نہیں مہرم نے وہ تو اپنی وردی بتا رہا ہے اپنا سٹار بچا رہا ہے اپنی نوکری بچا رہا ہے اپنی عزت بچا رہا ہے اس کو کیا لگے کہ مجالس میں مثلا آئی جی روز وہاں پیش ہوا ہوا ہو تو اس آئی جی کو پلاننگ کرنے کا کیا موقع ملے گا اس طرح کے حالات ہیں ظاہر ہمارے اختیار میں نہیں یہ ختم بھی نہیں کیا جا سکتا یہ تو ہوگا کسی سیاست دان کے بقول پاکستان کی مشہور شخصیت کے بقول کہ ایسے تو ہوتا ہے ایسے کاموں میں ظاہر جب حکومتیں بنتی ہیں اکھڑتی ہیں بچھڑتی ہیں تو یہ تو ایسے تو ہوتا ہے ایسے کاموں محرم کے مطالق امنیت کے بعد جو اہم مقصد اہم پہلو دوسرا آ جاتا ہے وہ مجالے سے محرم ہیں اور مجالے سے محرم کے جو زمنی مسائل ہیں ایک تو افسوسناک کام جو مجالے سے محرم کے اندر ہوتا ہے وہ یہ کہ محرم کو فرقہ وارانہ رنگ دے دیا جاتا ہے تینوں طرف تینوں فریق مل کر محرم کو فرقہ وارانہ بنا دیتے ہیں یہ مہینہ آیا ہے پس فرقہ واریت کے بادل چھانا شروع ہو جاتے ہیں سب سے پہلا فریق جو اس کو فرقہ وارانہ بنانے میں محرم کو سب سے زیادہ جس کا حصہ ہے وہ حکومت ہے حکومتی بیانی حکومتی اقدامات حکومتی مثلا ایک علاقے میں شیعہ سنی سب مل کر مجالس کرا رہے ہیں دونوں شریک ہو رہے ہیں یا شیعہ کرا رہے ہیں اور اہل سنند کو کوئی اعتراض نہیں ہے وہاں پر بھی حکومت بٹھائی گی بانی مجلس کو بلائی گی پھر ایک مخالف جالی فرضی خود بنائی گی اس کو تحفظات ہیں آپ کی مجلس کے بارے میں اس کو نہیں ہیں تحفظات یہیں پر اسی محلے میں دو سال پہلے یہ کام ہوا کہ یہاں یہ فضاء پولیس نے بنا دی کہ یہاں جلوس آشورہ کا ہے وہ متنازع ہے تو مومنین نے وفد بنا کر جا پوچھا ان لوگوں سے جنہیں لایا گیا تھا تو انہیں کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں یہ تو پہلے سے نکل رہا ہے جلوس نکلتا رہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ آپ لوگ کیوں آئے وہاں کہا ہمیں پولیس نے کہا تھا کہ آپ نے اپنے تحفظات آکے ظاہر کرنے ہیں یہ خود رنگ دیتے ہیں جان بوجھ کر محرم ازا مجالس کو فرقہ وارانہ رنگ حکومتی اہلکار دے دیتے ہیں اپنی کارکردگی بڑھانے کے لیے اپنی ایفیشنسی کے لیے اپنے اور مفادات کے لیے یا کچھ ممکنے اور بھی ان کے ذہنوں کے اندر محرکات موجود ہوں تاثبات ہوں اس وجہ سے حکومت کے عدے پر بیٹھ کر فرقہ وارانہ رنگ محرم کو دینا یہ غلط کام ہے اخلاقا جرم ہے غلط ہے دوسرا جو فریق ہے جو زیادہ رنگ دیتا ہے وہ بعض لوگ جو غلط فہمی کا شکار ہیں محرم کے متعلق مجالس میں آتے نہیں ہیں ایک یک اس طرح لوگوں کے ذہنوں کو گمراہ کرتے ہیں انہیں منع بھی کرتے ہیں کہ مجالس میں نہ جائیں تمام مومنین آئیں بانیان مجالس اور مومنین شیعہ خصوصیت کے ساتھ دیگر مسلمین کو اہل سنت شریک کریں ان مجالس کے اندر دعوت دیں احترام کریں ان کا اور ان کو خصوصی بڑے زاکر یا بعض شرکا جان بوجھ کر محرم کی مجالس کو فرقہ ورانہ رنگ دے دیتے ہیں جس طرح جو حلاء ہیں بعض جو ممروں پہ مسلط ہو گئے ہیں اور نہ دین کے مطالق پتہ ہے نہ مذہب کے مطالق پتہ ہے نہ ازا کے بارے میں کچھ پتہ ہے نہ کربلا کے کیلئے لوگوں کو بڑھکانے کیلئے دلازاری کرتے ہیں اور غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتے ہیں دوسرے مسلمین کی دلازاری کرتے ہیں اور مقدسات دوسروں کے ان کی بے حرمتی کرتے ہیں کہ یہ قطعا ناجائز کام ہے حرام کام ہے اور شرعا ممنوع کام ہے اور جو بھی اس میں شریک ہے وہ بھی ساتھ کا برابر کا مجرم ہے جو بھی محرم کے مجالس کو فرقہ بارانہ رنگ دیتا ہے اور مجالس کو اپنے حدف سے ہٹا کر دلازاری کے لئے استعمال کرتا ہے یہ قطعا تشیعوں کے بھی دشمن ہیں تسنن کے بھی دشمن ہیں یہ اسلام و مسلمین کے دشمن ہیں جیسے امام نے فرمایا ہوا تھا کہ جو بھی شیعہ سنی اختلاف ڈالتا ہے اس کو ہوا دیتا ہے بڑھکاتا ہے یہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہیں یہ ایجنٹ ہے یہ آلکار ہے دشمن وں کا اور اس طرف دیہان بہت ضروری ہے مومنین کا کہ مجالے سے محرم فرقہ وارانہ رنگ نہ دے مبلغین خصوصاً محرم کے اندر مبلغین کا اہم کردار ہے اگرچہ مبلغین محرم میں ان کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے ایک تو ویسے مبلغین تبلیغ تشیعہ کے اندر نہ ہونے کے برابر ہے اصلاً تشیعہ میں تبلیغ کی کوئی ایسیت ہی نہیں ہے نیچے تک تبلیغ متروک شعبہ ہے تشیعہ کے اندر مرغوب نہیں ہے متروک کوئی مبلغ بننا پسند نہیں کرتا تبلیغ دین پسند نہیں کرتے بہت بڑے علماء ذہین ترین لوگوں وہ مرجع تقلید بننا پسند کرتے مبلغ نہیں بنتے وہ بھی فقہہ بننا پسند کرتے محقق بننا پسند کرتے مدرس بننا پسند کرتے مسئول بننا پسند کرتے اب علماء دین سیاسی لیڈر بننا بہت پسند کرتے ہیں جو بھی حوضہ علمی حقم مقدسہ سے فارغ ہو کے آتا ہے یا تارغ ہو کے آتا ہے تو وہ وہیں سے پلاننگ اپنی لے کر آتا ہے تنظیم اس کا نقشہ اس کا عوضے ہر چیز فائلیں وغیرہ بنا کے پاکستان آتا ہے کہ میں نے آ کر یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے فائلیں دیکھیں ان علماء کی ہومورک جو انہوں نے خوبصورت کیا ہوتا ہے مجھے تعجب ہوتا ہے پڑھتے یہ صرف ناب اور فق ہیں لیکن نقشے جس طرح تنظیمی بناتے ہیں جس طرح پروجیکٹ ڈیزائن کرتے ہیں کہ اس علاقے میں میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے مومنین کو جمع کرنا ہے اجتماعی شادیاں کروانی ہیں فلان کرنا ہے اور فنڈ اس طرح سے جمع کرنا ہے میں نے دفتر یہاں بنانا ہے اور کبھی کبھی یہاں بھی آ جاتے ہیں مدد لینے کے لیے یہ ظاہرہ مبلغ تو نہیں بنیں گے نہ تبلیغ مبلغ سازی کا کام مدرسوں میں ہوزوں میں ہوتا ہے بہت بڑا ضعف ہے کمزوری ہے ہوزے کی یہ بھی سیکولر ہوزے کی ایک علامت ہے کہ مبلغ نہیں بنا سکتا بہت بڑی کمزوری ہے ہوزہ مبلغ پیدا نہیں کر سکتا آپ پاکستان میں باقیدہ سروے کریں گنے کتنے فضلہ علماء مبلغ کا کردار ادا کر رہے ہیں جو انبیاء کا اصل شعبہ اور فریضہ اور وظیفہ ہے تبلیغ اور محرم ہے ہی ایام تبلیغ ہے ازا کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ تبلیغ دین کی جائے مبلغ ہوں پیدا ہوں کسرت سے پیدا ہوں گنگے علماء سم بکمن امیون اللہ تعالیٰ کو جس طبقے سے بہت نفرت ہے بیزاری ہے جیسے کئی آیات کے اندر خدا وہ نے اس بیزاری اور برات کا اعلان کیا ہے کہ یہ نہیں ہے پسند خدا کو خدا کو چڑے ان سے بہت سخت وہ کون سے ہیں سم بکمن امیون نہ سمجھتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ کچھ کہتے ہیں ایسے نہ بنو سم بکمن امیون نہ ہو فصی بلیغ خطیب علی علیہ السلام نے خوارج کے طرف ایک اپنا مبلغ بیجا خطیب بیجا کہ جو جا کے خطبہ دو اس کے گلہ خوشک ہو گیا کھانسی آگئی اس کی آواز ہی نہیں نکلتی تھی حضرت نے اسے واپس بلا کے ڈھانٹا کہ یہ کوئی کام ہے کہ جا کے میں نے کہا ان کے سامنے خطبہ دو تم خطبہ نہیں دے سکتے کس کام کے ہو صرف راشن کے دشمن ہو تم یہ کوئی بہت بڑا کام ہے کہ انسان ایک مجمع کے سامنے بیٹھ کر ایک موضوع بیان کر دے مطالعہ کر کے یہ بھی نہیں کر سکتے تم بہت مضمت عالم نہ بنے سم بکم امیون نہ 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 اسے کچھ نظر آتا ہو نہ کچھ کہہ سکتا ہو نہ کچھ سنتا ہو عالم ہو عالم یوم مبلغ ان مبلغین کے فرائض ہیں محرم الحرام کے اندر خصوصیت کے ساتھ چونکہ شیعہ اہل سنت وہ سال بھر ان کے مناسبتیں بھی رہتی ہیں ان کے مواقع بھی رہتے ہیں اور آج ان کا رمضان المبارک میں ہوتا ہے اہل سنت کا چونکہ ان کے علماء سارا سال رمضان کی تیاریاں کرتے رہتے ہیں رمضان میں وہ ساری قصر نکال لیتے ہیں سال بار میں جو رہ جاتی ہے تبلیغ کی بھی اور باقی پیلگوں کی شیعہ محرم کے لیے سال بار تیاریاں کرتے رہتے ہیں اور جاتے بھی نہیں محرم کے علاوہ ان کو رغبت بھی نہیں ہے کسی چیز کے اندر باقی کم ہی جاتے ہیں تو جب آمادگی ہے لوگوں کے اندر محرم کے لیے تو مبلغین میں بھی آمادگی ہونی چاہیے محرم کے لیے اور فرائض وظائف مبلغین یہ ہیں کہ وہ اہداف کربلا سے لوگوں کو آشنا کریں مقصد قیام سید شہدہ جو سب سے اہم موضوع ہے ازاداری کا سب سے اہم موضوع مقصد قیام سید شہدہ ہے یہ لوگوں کے سامنے بیان کریں تاکہ اس کے اثرات معاشرے کے اندر عملا نظر آئیں وہ ازاداری جس میں مقصد سید شہدہ بیان نہیں ہوتا ایک رسم بن جاتی ہے صدیوں سے جاری ہو سوائے اس کے فرعی فائدوں کے اور کوئی حدف حاصل نہیں ہوتا لیکن اگر یہ علماء فضلہ مبلغین دین یہ محرم میں اپنے فرائض انجام دیں بہت کچھ بہتر ہو سکتے عزیزان ہمیں باقیدہ تجزیہ کرنا چاہئے ازاداری کا صدیوں سے یہ جاری ہے ازاداری مثلا ہم اپنے ملک کو لے لیں اسی قوم نسل حاضر کو لے لیں آپ لوگوں کو ازاداری کرتے ہوئے اور مجالے سنتے ہوئے کتنی عمر گزر گئی ہے ان مجالے نے کتنا شعور بلند کیا آپ کا کتنی آگاہی دی آپ کو کتنا متعہد بنایا کتنا قریب کیا خدا کے ساتھ آپ کو ان مجالے نے کتنا امام حسین کے قریب کیا کتنا اہل بیعت کے قریب کیا کتنا قرآن کے قریب کیا کتنا مقاس دے کر بنا وضاحت آپ کی مجالے کے اندر لاکھوں کی تعداد میں مجالے سوتی ہیں لیکن ان کا اگر دیکھیں جو نتیجہ ہے وہ بہت قلیل ہے کم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شعبے میں مزید محنت کی ضرورت ہے ہم ان ہی جو لوگ اس وقت ممبروں پہ آکے قابض ہیں ان سے توقع نہ رکھیں کہ یہ کریں نہ میں ان سے مطالبہ کر رہا ہوں نہ انہی کوئی کہہ رہا ہوں چونکہ وہ سننے والے نہیں ہیں یہ ہیں محرم کا جس طرح حکومت اس کو نامنی شو کرتی ہے یا فرقہ وارانہ رنگ دے دیتے ہیں محرم کو ایک اور جو تأثر محرم کے بارے جب عشرہ اول وہاں توفیق تھی مومنین کی خدمت میں پڑھنے کی تو یہ پہلی دفعہ میں نے اسطلح سنی اور میں بہت افسوس ہوا بہت زیادہ افسوس ہوا اس سے پہلے عشرہ نہیں تھا کراچی میں ہی لوگوں نے مومنوں نے بتایا کہ یہاں کراچی کے اندر درزیوں کے ہاں یہ اسطلح ہے درزیوں میں کہ نوز بللہ وہ محرم کو کالی عید کہتے ہیں کالی عید معلوم نہیں آپ نے سنی ہے یہ اسطلح یا نہیں سنی میں نے بھی چند سال پہلے کراچی میں سنی کہ درزی لوگ اور یہ جو تذینات والے ہیں یہ اس کو کالی عید کہتے ہیں کالی عید سے کیا مراد ہے یعنی اس موقع پر جتنی تیاری ہوتی ہے جتنی آرائش ہوتی ہے جتنا درزیوں کا کام بڑھتا ہے اتنا عید فطر پر بھی نہیں ہوتا اس کی تصدیق خود درزی سے بھی کی ایک درزی سے پوچھا کہ میں نے اس طرح سے ایک سنا ہے مجھے آزم نہیں ہو رہی یہ بات لگتی نہیں ہے کہ محرم پر آپ کا کام عید سے بڑھ جاتا ہو تو انہوں نے کہا نہیں ایسے ہی ہے بڑھ جاتا ہے محرم میں ہر آدمی نے تین چار جوڑے مختلف سٹائل کے اس نے بنانے ہوتے ہیں ایک کالی کالی کرتہ کالی شلوار پھر کالی کمیز کالی شلوار پھر کالا کرتہ سفید شلوار پھر کالا کرتہ تنگ پجاما پھر فلاں دن کا آشور کے دن کا محرم کا لباس شب آشور کا محرم کا لباس فلاں یہ کیا بات ہے یہ کہا سے نکال لیا ہے آپ نے کہ محرم کے لیے اتنے جوڑے سلوانے عورتوں نے اتنے جوڑے سلوانے مردوں نے اتنا اس کے لیے یہ کرنا ہے یہ یہ تیاری کہاں سے شروع ہو گئی یہ محرم کو مسخ کر رہے ہیں دوسرا محرم کے اندر جو کاروبار بہت زیادہ آج پہ جا پہنچتا ہے وہ یہ لنگر والا گروہ ہے تبرک ان کے مارے نیارے ہو جاتے ہیں خصوصی پیکج دیتے ہیں یہاں لاہور کے اندر میں نے مجلس پڑھنے گیا اور وہاں پر دیکھا کہ لکھا ہوا ہے مجالس کا تبرک کا پیکج لکھا ہوا ہے کہ مجلس محرم کیا پیکج یہ ہے اتنے روپے میں اس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے بریانی لکھی ہوئی ہے حلیم لکھی ہوئی ہے برگر لکھا ہوا ہے سوفٹ وہ کہتے ہیں فاس فوڈ لکھا ہوا ہے آئس کریم لکھی ہوئی ہے پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر پراتھا اور کباب لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو چھوٹ اور تخفیف لکھی ہوئی ہے کہ محرم کی مجال اس کی خصوصی ریایت ہے اتنی پرسنٹ کہ ویسے ہمارا کباب اتنی میں بھکتا ہے محرم میں اتنی میں بھکے گا یہاں بڑے بینر لگے ہوئی ہیں اور بعض ازاداری کے دشمن لوگ معروف گروہ ہے کراچی کے اندر شیر مال سے محرم میں کماتا ہے وہ روٹی جو کراچی میں پکتی ہے تبرک میں بٹھتی ہے اور وہ سارا پیسہ تشیعہ کے خلاف استعمال ہوتا ہے دہشتگرد گروہ کی مدد کرتا ہے اخباروں میں اس کا تذکرہ آیا ہے باقیدہ اس کے اوپر کیس بنا ہوا ہے سب معروف ٹرسٹ ہوتا ہے ان کی طرف سے وہ رکن اور وہ اپنے نام سے اشتہار بناتا ہے اور تشیعہ کے اندر پھیلاتا ہے اور نیا جو یہ جو محرم کے اندر اب کاروبار چمکنے لگا ہے بعضوں کا ٹیکسٹائل ملوں نے خصوصی ڈیزائن اپنے محرم کے لئے بنائی ہیں عورتوں کے لئے خاص یہ سردیوں کے لئے الگ پیکج دیتے ہیں باقیدہ ڈیزائن کر کے اور مادلز کو پینا کے پھر انہیں کیٹ وارک کرواتے ہیں اور اس کے ذریعے سے متعارف کرواتے ہیں ڈیزائن محرم ڈیزائن ٹیکسٹائل کے گورنمنٹس کے یہ باقیدہ محرم کے لئے تیاری کا حصہ بن گیا ہے بورڈ پہ لگاتے ہیں سامنے بینر لگاتے ہیں اشتہار دیتے ہیں ترویج کرتے ہیں ان کی سوشل میڈیا پر بھی اور ہر ایک کے اوپر یہ ظاہر ہے لوگ تلچسپی رکھتے ہیں ان کی تو اتنا کاروبار ٹیکسٹائل کا بن رہا ہے کہ بڑی بڑی ٹیکسٹائل کمپنیا سپیشل پیکج محرم کا دینا شروع کر دیا ہے یہ افسوسناک پہلو ہیں محرم کے ایک جو اور پہلو محرم کے اندر ہے وہ یہ کہ محرم میں ایام ازا دو ماہ تو چلتے ہیں محرم اور سفر ان دو ماہ میں جو ایک سب سے نامناسب کام مجالس کے عنوان سے ہوتا ہے اور مجالس کے اندر انجام پاتا ہے وہ ہے جس کو بعض افراد نے نام دیا ہے تجارت خون حسین خون فروشی کربلا فروشی مسائب فروشی باقاعدہ محرم سے پہلے ایگریمنٹ ہوتے ہیں تیہ ہوتے ہیں خطیب بک ہوتے ہیں ان کے لئے ریٹ رکھ رکھے جاتے ہیں لاکھوں روپیہ مجالس کا لیتے ہیں لاکھوں روپیہ ایک ایک مجلس پڑھتے ہیں محرم کے دنوں بعضوں نے محرم کو سیزن کہا ہوا ہے یہ سیزن آیا ہے اور اس سیزن میں ان کے اتنے پیسے بنیں گے محرم معافظہ لیتے ہیں تیہ کرتے ہیں فیسے لیتے ہیں بھاری فیسے لیتے ہیں اور مومنین کے اندر بھی گویا ایک کمزوری ہے کہ وہ ایک مقابلے کے طور پر چونکہ ایک ہی شہر کے اندر دو جگہ مجلس ہوتی ہے مقابلے میں ہوتی ہے یا ایک اشرہ اول کراتا ہے دوسرا اشرہ دوم کراتا ہے ہوس فل کرنا بڑے سٹار بلانا ان کو بلا کر پھر ان کے اوپر خرچہ کرنا لاکھ روپے اور بتانا کہ ہم نے اتنے کا ذاکر لائے مقابلہ کرتے ہیں آپس میں جو بہت قابل افسوس ہے اور یہ سب کے علم میں میں کوئی انکشافات نہیں کر رہا ہوں یہ وہ چیزیں بیان کر رہا ہوں جو برملا ہیں نظر سب کو آتی ہیں لیکن سم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں یوں نہیں کہ مجھے پتا ہے واقعوں کو نہیں پتا یہ سب کو پتا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں پاکستان کے ہر فرد کو پتا ہیں یہ لیکن آنکھیں بند کی ہوئے ان چیزوں کے اوپر بولتے نہیں ہیں تذکر نہیں دیتے ہیں کہ اکس ہے بہت بڑے دشمن ازاداری کے یہ تاجران ہیں تجارت تاجران خون حسین جو ہر چیز بیجتے ہیں میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ لوگ انہوں نے امام حسین پر ظلم کرنے کے ہر ہر چیز کا پیسہ لیا تیر چلانے کا پیسہ لیا تلوار چلانے کا پیسہ لیا پتھر مارنے کا پیسہ لیا تازیانہ مارنے کا پیسہ لیا گردن کاٹنے کا پیسہ لیا گوڑے دوڑانے کا پیسہ لیا اسیر کرنے کا پیسہ لیا انعام لیا اور پھر آج تک وہ سلسلہ جاری ہے آج بھی ایک ایک جملہ کربلا کے بارے میں کہنے کا معاوضہ لیتے ہیں اور غیر معمولی معاوضہ لیتے ہیں ایک سنتکار یا ایک تاجر سال بھر میں اتنے نہیں کما سکتا جتنا ایک پیشہ وار مہرم کے دس دنوں میں کما سکتا ہے دس دنوں میں کون ساٹھ لاک ستر لاک کروڑ روپیہ کون تاجر ہے جو کما سکتا ہے لیکن یہ کماتے ہیں جو ان کو پیسے دیتے ہیں ساتھ ان کو برا بلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ قسائیں ہیں یہ یہ بیچتے ہیں پھر بلاتے بھی ہیں کیوں کہ ان کے بغیر مجمع لگتا نہیں ان کے بغیر رونق بنتی نہیں ان کو برا بلا بھی کہتے ہیں ان کو بلانے پر بھی کہتے ہیں یہ مجبور ہیں اس کے علاوہ چارہ کیا ہے یہ نہ بنے یہ مییار نہ بن جائے یہ اگلی نسلوں میں بنا کر اس طرح کا سلسلہ کے اگلی نسلیں کہیں کہ یہی ہے اور لا غیر اس کو ختم ہونا چاہیے اس کی مضمت ہونی چاہیے اس کی حصلہ شکنی ہونی چاہیے اس کام کی ہر مجلس کے اندر باقیدہ بینر لگے ہوئے ہوں ان لوگوں کی حصلہ شکنی فیس لے کے پڑھنے والے معافضے لے کے مجالس پڑھنے والے اس طرح مجالس پڑھ رہے ہوتے ہیں جس طرح غم حسین بن نڈالے اور مر رہے ہیں اپنے آپ کو مار رہے ہیں مسائب پڑھتے ہیں رولاتے ہیں ایکٹنگ کرتے ہیں لوگوں کو جبکہ ہر جملے کے لاکھوں روپے لے رہے ہوتے ہیں اگر اسی وقت ان کو کہہ دو کہ نہیں یہ پیسے وہیں پر مسائب چھوڑ دے پھر سارا عشق و غم ختم ہو جائے گا ضمیر ان کے ملامتیں نہیں کرتے ہیں چونکہ سب نے اس کو ایک تقدس کا رنگ دے دیا ہے مولا کے لئے ہو رہا ہے مولا کے لئے یہ کام کس نے کہا ہے کہ مولا کے لئے یہ کام آپ کریں جو مولا نے خود کہا ہے وہ کام ہونا چاہیے ایام محرم میں ممروں پر انحرافات باز بیان ہوتے ہیں تعلیماتِ اہلِ بیت کا کوئی ذکر نہیں ہوتا خطباتِ امام کا کوئی ذکر نہیں ہوتا اقوالِ آئمہ کا ذکر نہیں ہوتا تاریخِ آئمہ کا ذکر نہیں ہوتا فرامینِ آئمہ کا ذکر نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا اپنی منگڑت چیزیں بنا کر اسے وہ عقیدت کے ساتھ پیش کرتے ہیں لوگ یہ پیشاور ہیں پیشاں جب جس کا پیشاں ہے یہ بات کرنا اسے کیوں محرم میں بلا کر اور اسے محضوظ ہوتے ہیں کہ یہ کیا بیان کر رہا اتنے پیسے شمر کو دے وہ بھی امام حسین کی مجلس دکھیا پڑ دے گا چونکہ اس کو زیادہ پتا ہے مسائب امام کے اس نے خود ڈھائی ہیں اتنے پیسے اس کو دے خولی کو دے وہ بھی پڑ دے گا محرم کا مواد علماء مبلغین لیں امام حسین علیہ السلام سے لیں رسول اللہ سے لیں آئمہِ اطہار سے لیں آئمہِ اطہار کے اقوال ہیں تاریخِ مستند ہے مقاتل ہیں ان سے لے کر وہ بیان کیا جائے ویسے جو یلغار تشیعوں کے اوپر ہے قتل و غارت کی یلغار علاہدہ ہے تفرقے کی یلغار علاہدہ ہے اور گمراہی کی ایک یلغار بہت شدد کے ساتھ پورے عالم میں ہیں اور خصوصاً پاکستان میں اور جہاں جہاں پاکستانی موقی میں ان کے اندر یہ یلغار ہے وہ ہے نسیریت کی کفر و شرک کی شرک بیان کرتے ہیں نسیری نسیری یعنی جو علی اللہ کہتے ہیں نوزو باللہ علی اللہ مثلاً آئیمہ آتحار کا نام کیسے لیں گے وہ کہیں گے حسین جلہ جلالو ہو نوزو باللہ اللہ یعزو باللہ علی جلہ جلالو ہو یہ عام مجالس کے اندر ذکر ہوتا ہے نیچے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اس کو کوئی احساس ہی نہیں کرتے یہ چپ رہنا حرام ہیں علماء کے لئے بھی دوسروں کے لئے بھی علماء ہمارے علماء سخت خوفزدہ ہیں عوام سے بہت خوفزدہ ہیں بولتے نہیں ہیں تقیہ کرتے ہیں بے جاں طور پر اور ان کی آنکھوں کے سامنے آپس میں نیچی بیٹھ محفلوں میں بیٹھ کر افسوس کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو سناتے ہیں فلان ذاکر نے فلان مجلس میں یہ کفر کہہ دیا وہ بھی کفر کہہ دیا یہاں بیٹھ کر بات کر رہے وہ وہاں کیوں نہیں کی بعض کہتے ہیں ہم خود بیٹھے ہوئے تھے ہماری موجودگی میں یہ بات کر کے چلا گیا کیوں کر کے چلا گیا مجالے سے امام حسین میں کفر اور شرک بیان ہو اور مومن بیٹھے رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں یہ کس کام کے آزادہ رہے ہیں امام حسین مدینہ میں بیٹھ سکتے تھے یزید کو تحمل نہیں کیا برداشت نہیں کیا وہ جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے آپ کفر کو امام حسین کے نام پر برداشت کر رہے ہوا کیا تعلق ہے امام حسین سے شرک کو امام حسین کی مجلس میں برداشت کر رہے ہوا اور نیچے سے داد بھی دیتے ہو نیچے سے بابا بھی کرتے ہو ہر مومن باقیدہ جہاں کفر و شرک بیان ہو مومنین باقیدہ قیام کریں نہ یا نلمنکر کریں تشیعیوں کو مسخ کر رہے ہیں تشیعیوں کو مٹا رہے ہیں تشیعیوں کی جڑ ختم کر رہے ہیں یہ جو تکفیریت کو بہانہ ملتا ہے کہ یہ کافر ہیں یہ کفر بیان کرتے ہیں یہی لوگ ان کو بہانہ دیتے ہیں یہ کفر و شرک بیان کرنے والے ممبروں پر یہ بہانہ دیتے ہیں وہ ان کی مجالے سے ان کی باتیں پیش کرتے ہیں اور یہ کفر ہے تشیعیوں کی نگاہ سے بھی سری کفر ہے اور شرک ہے یہ جو بیان کرتے ہیں نوزہریہ اور اس کو سننے والا وہ شریک جرم ہیں ان کا ماننے والا تو کافر ہوئی جاتا ہے سن کے چپ رہنے والا بھی شریک جرم ہوتا ہے اس کے لئے جبکہ یہ ایام محرم کے انقلابی ایام ہیں یہ ہیں ہی انقلاب کے لئے سید الشہدان کا قیام تاریخی انقلاب تاریخ کا منفرد مارکہ اس کا ذکر ہوتا ہے اس کی یاد میں یہ سب کچھ ہوتا ہے اور وہی چیز بیان نہیں ہوتی جو اس کی اصل پہچان ہے وہی انقلاب ذکر نہیں ہوتا جو امام حسین علیہ السلام نے برپا کیا ہے جس کا حکم دیا ہے وہ اصل موضوع کے طور پر پیش ہونا چاہیے انقلاب کے ایام ہیں ازاداری ایام انقلاب ہیں ازاداری خود ایک انقلابی عمل کا نام ہے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ازاداری سے فرمایا جو کچھ ہم نے لیا امام حسین سے لیا ہے اور ہو ہی نہیں سکتا انقلاب امام حسین کے بغیر آ جائے اور نہیں آیا آپ چودہ سو سال سے دیکھ رہے ہیں بہت بڑے بڑے تحریکیں شروع ہوئیں بڑے بڑے انقلابی پیدا ہوئے انقلاب نہیں لا سکے امام حسین کے بغیر نہیں آ سکتا انقلاب علامہ اقبال بھی یہی فرماتے تھے امام حسین کے بغیر یہ کاروان نامکمل ہے اس کی کوئی چیز صدر نہیں سکتی پاکستان میں کریں یا دنیا میں جہاں بھی کریں امام حسین کے بغیر دین نامکمل ہے امام حسین کے بغیر امت نامکمل ہے امام حسین کے بغیر سب کچھ نامکمل ہے یہ قصہ امام حسین سے تکمیل باتا ہے خب اس کے علاوہ جو دردناک واقعہ چند دن پہلے بھی ہوا ہے اور ہر ہفتے تقریباً افغانستان میں تقرار ہو رہا ہے تشیعوں کا قتل عام ہے جہاں شیعہ علاقے ہیں وہاں ان کے علمی مراکز ہیں یا ان کے ثقافتی مراکز ہیں یا ان کی کھیل اور ورزش کے کہیں مراکز ہیں تو ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں دہشتگرد میں یہی تازہ واقعہ جس میں دو خودکوش حملے ایک ہی مقام پر ہوئے پہلے ایک ہوا پھر لوگ مدد کو آئے ان مددکاروں کے اوپر دوسرا حملہ ہوا جس میں چھبیس ستائیس کے قریب مومنین شہید ہوئے اور سو کے قریب زخمی ہوئے ہیں اور اس کو افغان حکومت بالکل جیسے اس کو سامپ سونک گیا ہے موت کا سکتہ جیسے اس کے اوپر تاری ہو گیا ہے اس طرح سے لا تعلق بیٹھی ہوئی ہے اور افغانستان جیسے پہلے بیان ہو رہا تھا کہ ساری دنیا کا دہشتگردی کا کچرہ دوبارہ لاکر افغانستان میں جمع کر رہے ہیں اور وہاں سے اب پورے خطے کو نامن کریں گے لیکن اس کا پہلا اثر افغانستان میں ظاہر ہو رہا ہے کہ خدا ونطالہ ان شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے اور اللہ تعالی ان کے سوگوار وارثوں کو سبر عطا فرمائے انشاءاللہ اور اللہ تعالی انہیں ان ظالمین کے شر سے محفوظ فرمائے سب سے اہم موضوع حالاتِ عزرہ میں خودِ پاکستان ہیں پاکستان میں حکومت سازی کا عمل تقریباً تکمیل ہو گیا ہے صدرِ مملکت کا انتخاب ہو گیا ہے وزراءِ عالی چن لیے گئے ہیں وزرِ عظم ہو گئے انتخاب کا بھی نہ بن گئی ہے گورنر تعین ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں وہ سب نے مل کر ابھی پودے لگانا شروع کی ہیں درخت لگانا باقی عمل ابھی باقی ہے چونکہ ظاہرہ نا تجربہ کار لوگ جنہیں کسی قسم کی مدیریت کا کوئی تجربہ نہیں ہے ظاہرہ انہیں وقت لگے گا ملکی امور کو سمجھنے کیلئے کچھ اور جیسا پہلے کہا تھا کہ پاکستان میں پہلے بھی تھا لیکن اب ذرا اور نمائیہ ہو کے ہو رہا ہے کہ ایک حکومت جو انتخاب کے عمل سے جمہوریت سے اور عوام سے عوام کی مدد سے بنی ہے اور بہت سرے عوام کے علاوہ بہت سرے اداروں کی مدد سے بنی ہے حکومت جمہوریت اور باقی تعاون سب نے کیا ہے اور قائم ہو گئی ہے ایک ظاہری دھانچہ بننے گا حکومت جو بن گیا ہے یہ حکومت وہ ہاتھی دانت کی طرح ہے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور کھاتا اور دانتوں سے ہے دکھاتا اور دانت دکھانے والے وہ بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں ہاتھی کے جن سے کھاتا نہیں ہے کھانے کے لئے چھوٹے چھوٹے اندر اس کے موں میں ہیں ان سے کھاتا ہے یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے ایسے یہ موقع پر کہ جہاں پر سامنے ایک دانچہ بن جائے اور اس کے پسے پردہ بھی کچھ اور بھی سلسلہ بنا ہوا ہو جس کو سیاسی استلام ایک رائد چیز ہے یہ شیڈو گورنمنٹ ایک ظاہری گورنمنٹ بنتی ہے اور ایک شیڈو گورنمنٹ بنتی ہے ظاہری گورنمنٹ جو سامنے دکھانے کیلئے ہوتی ہے جس کا کام بیان دینا ہوتا ہے رسمی کروائیاں کرنی ہوتی ہیں اور پھر ایک گورنمنٹ ہوتی ہے جس کا کام پلاننگ کرنی ہوتی ہے فیصلے کرنے ہوتے ہیں اقدامات کرنے ہوتے ہیں جہتیں متعین کرنا ہوتی ہیں ترجیحات رکھنا ہوتی ہیں ایک اصل کارامد حکومت اس کو نام یوں دے دیں نا کارامد گورنمنٹ اور کارامد گورنمنٹ اب نا کارامد حصہ تو تکمیل پا گیا ہے اس لئے فراغت ہے پودے لگانے کی ان کے پاس تنہا مسروفیت یہ ہے کہ پودے لگاؤ باغ لگاؤ چونکہ کل کو باغ دکھانے ہے قوم کو باغ دکھانے کے لئے باغ لگانا پہلے ضروری ہے یعنی ایک ملک جو اس وقت ویران پڑا ہوا ہے معیشت تباہ ہے اس کے وزیروں منسٹروں کے پاس پودے لگانے کے لئے کوئی مسروفیت اس وقت نہیں ہے یہ اس کا مطلب پریشان ہونا نہیں ہے یعنی قوم یا عوام پریشان نہ ہو اس لئے کہ انہوں نے یہی کام کرنا ہے یہ اسی کام کے لئے ہیں اصل ایک کارامت حکومت شیڈو گورمیٹ بننی ہے یا بن چکی ہوگی ظاہر ہے وہ تو انوس نہیں ہوتی سامنے نہیں آتی اس کی کارکردگی سامنے آتی ہے اس کا عمل سامنے آتا ہے اس کا ریزلٹ سامنے آتا ہے اگر وہ کارامت کابینہ گورمیٹ سب تشکیل پا گئی ہے اور اس نے اقدامات شروع کر دی ہے تو اس کے اثرات معیشت میں ظاہر ہوں گے پالیسیوں میں ظاہر ہوں گے امن و امان میں ظاہر ہوں گے اور باقی خارجہ داخلہ امور میں ظاہر ہوں گے کہ امید ہے کہ وہ مفید گورمیٹ ہو اچھی گورمیٹ ہو مخلص ہو بلکہ شاید پاکستان جیسے ماحول کے لیے ایسے ہی نظام کی ضرورت ہے کہ جہاں پر سامنے کچھ لوگ ہوں اور اصل کارامت لوگ جنہوں نے کچھ کرنا ہیں وہ ان کے پیچھے ہوں انہیں میڈیا پر سکرین پر نہ لائے جائے تاکہ وہ صرف توجہ کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیں اور یہ میڈیا پر بیانات دیتے رہیں ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے رہیں ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہیں تو مطلب لگاتے رہیں یہ ایک عمل ہے ایک چیز جو ضروری ہے جس کی طرف توجہ وہ یہ کہ حکومت جو تشکیل پائی ہے اور بڑے کر و فر اور تمتراک سے بنائی یہ اور بظاہر مضبوط حکومت لگتی ہے چونکہ پہلی دفعہ سیاسی ڈھانچہ ایسا بنا ہے جو اندرونی طور پر اس کے اندر ایک سب کی تعاون ہے اس کے ساتھ مثلا عدالتی نظام اس حکومت کے ساتھ ہم آنگے اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہم آنگے مسلح افواج اس کے ساتھ ہیں خفیہ ایجنسیاں اس کے ساتھ ہیں اور سیاسی جو مقابلے میں حضب اقتدار ہے مضبوط حضب اقتدار ہے لیکن وہ بلکل پنچر کر دی گئی ہے وہ حضب اقتدار انہوں نے خود سے جان بوجھ کر حضب اختلاف کی بات کر رہا ہو مذہر حضب اختلاف چونکہ وہ سیٹوں کے لحاظ سے ہر لحاظ سے بہت مضبوط پوزیشن میں لیکن وہ مضبوط گیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے جو حکومت جو پارٹی ہاری ہے اس کی اچھی خاصی مضبوط پوزیشن ہے مثلا پنجاب میں وہ جیتے ہیں جیتے کوئی اور ہے حکومت کسی اور نے بنائی ہے اور قومی اسمبلی میں بھی دونوں کی ملا کے بہت مضبوط اپوزیشن بنتی ہے لیکن وہ اپوزیشن کرنے کے لئے تیار نہیں ہمیشہ آپس میں ہی اختلاف کر بیٹھتے ہیں یہ ان کی ایک پالیسی ہے امدن کر رہے ہیں ایسا اپوزیشن نے زیادہ اس گورمنٹ کو چھیڑنا نہیں تنگ نہیں کرنا پس اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے عدلیہ ان کے ساتھ ہے عوام ان کے ساتھ ہیں اور میڈیا ان کے ساتھ ہے اپوزیشن ان کو چھیڑنے کے لئے یہ بلکل موڈ میں نہیں ہے کیونکہ ابھی تک کسی مرحلے میں اپوزیشن نے ٹاف ٹائم نہیں دیا صدر بنا بڑی آسانی سے بن گیا انہوں نے خود اپنے ووٹ اپوزیشن نے خراب کی اسی طرح آر مرحلے میں اپوزیشن نے زیادہ مدد کی اپنوں کے یعنی اتنی جیتی جماعت کو تگو دو نہیں کرنا پڑی ان کے حکومت بنانے کے لئے جتنی حضب اختلاف نہیں کی اس کے باوجود حکومت کے اندر خوف تاری ہے محسوس خوف ڈری ہوئی حکومت ہے سہمی ہوئی حکومت ہے پاکستان کی شدید ڈر ہے ان کے اوپر مثلا جب بھی نئی حکومت بنتی ہے پاکستانی آلات اس بات کے خواہاں ہوتے ہیں کہ فورا وزیراعظم کسی ملک کا دورہ کرتا ہے اور یہ وزیراعظم لگتا نہیں ہے ایک سال تک کسی ملک کا دورہ کرنے بلکہ انہیں کہا گیا صافیوں نے پوچھا ہے کہ آپ غیر ملکی دورہ کب کریں گے انہیں کہا پہلے اندر مالات ٹھیک کرلوں پھر باہر جاؤں گا جب کہ تاریخ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے جتنے بھی وزیراعظم بنے ہیں یا سربراہ مملکت وہ جس طریقے سے بھی بنے ہوں وہ پہلے ہفتے میں دورہ کرتے ہیں ان ممالک کا جن سے وہ اپنی پالیسی روشن کرتے ہیں ان ممالک کے اوپر بروسہ ہوتا ہے یہ کسی ملک دورہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں یہ نہ سوچ رہے ہیں نہ چائنہ جا رہے ہیں نہ امریکہ جا رہے ہیں کہیں بھی نہیں جانے کا ارادہ اور ابھی مثلا یہ بھی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہونے والا ہے اس میں بھی ابھی تک واضح نہیں ہے بلکہ بعض انہیں کہہ دیئے کہ نہیں جا رہے ہیں چونکہ ملک مشکلات کا شکار ہے تو وزرعظم کا ملک سے نکل نہ ٹھیک نہیں ہے لہذا جو اینو کی جنرل اسمبلی کے اجلاس جو بہت اہم ہوتا ہے جس میں منتخب سربراہان مملکت جاتے ہیں خطاب کرتے ہیں موقع ملتا ہے دنیا کو اپنی بات بتانے کا یہ اس میں شریک نہیں ہو رہے ہیں ملک کے اندر کوئی دورہ نہیں کر رہے ہیں ہر وزرعظم جب بنتا ہے صدر یا وزرعظم تو پہلے قائد اعظم بانی پاکستان رحمت اللہ کے مزار پر حاضر ہوتا ہے ایک سنت بنی ہو یہ قانون نہیں ہوگا لیکن ایک سنت دیرینہ ہے کہ قودہ سمال لنے کے بعد سب سے پہلے تاہد کے لیے اظہار اہد کے لیے وہاں جاتے ہیں یہ نہیں گئے ارنہ ارادہ ہے وہاں جانے کا اور گھر سے دفتر دفتر سے گھر وہ بھی بائی روڈ نہیں چونکہ بچت کرنی ہیں ہولیکپٹر سے آنا جانا ہیں یہ سب خوف کی علامتیں ہیں نام ان کو دوسرے دے گئے ہیں مثلا انہوں نے ان گھروں میں نہیں رہنا جو سرکاری گار ہیں وزرعظم آوس ہے اس میں نہیں رہنا اسی کے اندر ایک اور ڈپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں یا گاڑیاں وزرعظم آوس کی گاڑیاں ہوتی ہیں پروٹوکول گاڑیاں وہ وزرعظم کے لیے نہیں ہوتی یہ نہیں ہوتی مثلا اگر ستر گاڑی ہے تو ستر میں وزرعظم نے بیٹھنا ہے وزرعظم کے ستر ہمزاد ہوں تو ستر گاڑیوں میں بیٹھیں گے وزرعظم نے ایک ہی گاڑی میں بیٹھنا ہوتا ہے لیکن پروٹوکول گاڑیاں ہوتی ہیں وہ کیا ہیں کہ مہمان آتے ہیں باہر کے یہ گاڑیاں ان مقاصد کے لئے استعمال ہوتی ہیں ان ساری گاڑیوں کو نیلام کر رہے ہیں کیوں بہنہ یہ بنایا ہے کہ خب یہ کل کو سیکیورٹی تھریٹ ہوگی کہ شدید خطرہ ہے لہذا نئی گاڑیاں خریدی جائیں کل کو ستر گاڑیاں پرانی بیج کے سو نئی گاڑیاں خریدی جائیں گی چونکہ وزیراعظم اس کی ضرورت ہے اب یہ گاڑیاں کیوں نہیں کیوں بیچ رہے ہیں چونکہ ان پر بروسہ نہیں ہے ان سے خطرہ ہے ان کے اندر ممکہ نے کوئی چیز لگی ہو یہ ہو وزیراعظم کو اور پورے مملکت کو پورے سسٹم کو ڈرائی گیا ہے دو ممبا ہیں ڈرانے کے یا تو ملکی جنسیاں ڈراتی ہیں کہ یہ آپ کو بہت خطرہ ہے اتنے دہشت گارد آ چکے ہیں کہ یہ کام ہوا ہے وزیراعظم کو کہا گیا ہے جس ووٹ کے لے کے عوض تک جب جیتے ہیں اور جس دن قسم کھائی ہے اس دن کے پچھوڑے سے پکڑا گیا کسی کو گیٹ سے پکڑا گیا کسی کو چھت سے پکڑا گیا خبزار ہے جب یہ خبریں بنائیں وہ ایسے ہی ادمی ڈر جاتا ہے کہ یہ بھی ایک احتمال ہے جیسا بعض تفسرہ کر رہے ہیں اور ایک احتمال یہ کہ یہ توہماتی خوف ہے اور اس حکومت کے اندر توہماتی انصر بہت غالب ہے توہمات کی بنیاد پر بہت پخت ایمان ہے کہ بکرے زبعہ کرنے ہوتے ہیں ہر مناسبت سے بننے کیلئے بچنے کیلئے فلان کیلئے بکروں کا رنگ بقیدہ معین ہوتا ہے کس نکتے پر بکرہ معین کرنا ہے کیا کرنا ہے کس نے کیا روحانیت رات کو کیا عملیات کرنی ہے کس کمرے میں چھت پر کیا کرنا ہے سہرہ میں جا کرنا ہے جنگل میں کیا کرنا ہے یہ تو توہماتی دنیا ہے توہمات میں یہ خوف ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے دن تک دورہ نہیں کرنا آپ نے اتنے دن تک روابط نہیں میں کوئی جگہ نہیں رکھتے توہمات حکومت اور ریاستوں کو نابود کر دیتے ہیں اگر توہمات کی بنیاد پر قائم رہیں گے باہر کیف ایک بہت خوف محسوس قسم کا خوف اس وقت تاری ہے اور اس خوف زدہ حالت میں کیا کر پائے گی حکومت کیا کرے گی یہ خود ایک سوال ہے اس خوف کو توڑنا چاہیے نکل چاہیے جب اتنی عوام آپ کے ساتھ ہے جب اتنی پبلک آپ کے ساتھ ہیں مسلح واج آپ کے ساتھ ہیں عدالت آپ کے ساتھ ہے ملک پورا آپ کے ساتھ ہے اپوزیشن آپ نہیں چھیڑ رہی ہے تو آپ کو بے دھڑک ہو کر کام کرنا چاہیے میدان میں آنا چاہیے گلی گلی آپ محافظین ہٹا دیں محافظین بعض وقت آدمی ہٹھاتا ہے بہدری کی وجہ سے بعض وقت محافظ ہٹاتا ہے بزدلی کی وجہ سے کہ کوئی محافظ ہی نہ مار دے مجھے ڈرتا ہے آدمی صحیح رہے یہ کمزوری ہے یہ ضعف ہے حکومت کے اندر اس وقت اس لیکن یہ محسوس حد تک خوف ہے خوف زدہ کوئی کام نہیں کر سکتے امریکی وزیر خارجہ بھی آیا ہے پاکستان پومپیو مائیکل پومپیو یہ ٹرمپ کی حکومت میں میرے خیل میں کوئی چھتا ساتمہ وزیر خارجہ ہے وہ ہر آفتے وزیر خارجہ بدلتا ہے ابھی اس کو بھی جلدی بدلنے والا ہے پاکستان کو اس نے کال کی تھی پہلے فون پہ بات ہوئی وزیر خارجہ نے وزیر آزم کے ساتھ بات کی اس میں وزیر خارجہ نے امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ میں نے ان کو دمکی دی ہے کہ آپ دہشت گردی پاکستان بند کرے کنٹرول کرے ادھر سے بیان آیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ادھر سے اور امور کے اوپر بات جیت ہوئی ہے یہ تاجب ہوا دنیا کو یہ کیا ہوا کہ ایک ملک وزیر خارجہ دوسرے ملک وزیراعظم سے فون پر بات کرتا ہے اور دونوں کو ایک دوسری کی بات سمجھ نہیں آتی یہ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ بات کیا وہ کہتا ہے نہیں ہم نے یہ بات کی ہے انگلش نہیں آتی ان کو ایک دوسری کی زبان نہیں آتی یا اشتباہ یہ ہوا کہ یہ کسی اور سے بات کر رہا تھا وزیراعظم سمجھ کر اور یہ کسی اور سے وزیراعظم سمجھ کے بات کر رہے تھے یہ غلط فہمی ہوگی جو مسئلہ آخر میں دبانا پڑا یعنی پھر بھی کلیر نہیں ہوا کہ وزیراعظم نے امریکی وزیراعظم کو دم کی دی یا ہمارے وزارت خارجہ کے بقول نہ انہوں نے بہمی مشترکہ امور پر بات کی اب بھی وہ خود آیا ہے چند گھنٹوں کے لئے ساتھ آٹھ گھنٹے کے لئے پاکستان رکا ہے یہ بھی پاکستان کی توہین ہے دورے کے لئے آتا ہے چند گھنٹوں کے لئے پھر انڈیا چلا گیا چند دن رہنا ہے پہلے بش نے بھی یہی کام کیا تھا انڈیا میں آیا تھا چند دن رہا وہاں سے وہ گزرتے ہوئے دو گھنٹوں کے لئے صرف آیا تھا پاکستان میں اور دو گھنٹوں کے لئے بھی آ کر کرکٹ کھیلی اس نے پاکستان میں توہین کر کے گیا ائرپورٹ کے اوپر کنفرنس کی اس نے اور یہاں کرکٹ کھیل کے چلا گیا دمکیاں دے کے بدماشی کر یہ بھی آیا ہے اس نے آ کر اب پھر وہی وصلہ پیدا ہوا یہ کہ ابھی دیکھا ہم نے بڑی بڑی سرخیاں لگی ہیں برف پگل گئی تل ٹوٹ گیا پاکستان امریکہ کے تعلقات سلج گئے سارا مسئلہ حل ہو گیا اس نے ڈو مور نہیں کہا اس نے جاز میں پاکستان سے بیٹھا اٹھا انڈیا گیا جاز میں ہی اس نے کہا کہ میں نے یہی کہا کہ اب باتوں سے کام نہیں چلے گا وادے پہ کام نہیں چلے گا اب آپ کو عملن اقدامات کرنے ہوں گے اور ہم اب مزید انتظار نہیں کرتے یعنی پہلے سے زیادہ شدید دمگی دے کے گیا ہے اور ہمارے طرف سے کہا گیا ہے کہ بلکل بہت اچھی دوستانہ محل میں بات چیت ہوئی اس نے دنیا کو پریشان کر دیا ہے ان دو واقعات میں کہ واقعا پاکستانی یا امریکی جو دو میکمے ہیں وزارت خارج ان میں ایسے افراد بیٹھے ہوئے ہیں جو نہیں سمجھتے آتی میں کہ کیوں گھر میں کیا کرتے اس نے کہا گھر میں بات کی نوبت ہی نہیں آتی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی گھر میں بات چیت کرنے کی کیوں کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ وہ زوجہ محترمہ ہماری ہیں وہ ہیں وسوسے کی بیماری کا شکار ہیں اور وہ مجھے نجس و لین سمجھتی ہیں اس لئے کہا میں نہ گھر میں جاتا ہوں ان کے ڈر سے بات چیت ہوتی ہے اس لئے مجھے پشت نہیں آتی اس لئے وہ میری بات سمجھتی ہے اس اردو پنجابی نہیں آتی مجھے پشت نہیں آتی اور اس وجہ سے تعلقات بھی ہمارے ایسے ہیں یہاں بھی فون پر بات ہوئی تو سمجھ نہیں آئی آ کے ادھر آٹھ گھنٹے بیٹھ کے آپ کی میٹنگ میں بات کر گیا پھر بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کہہ رہے ہیں برفیں پگل گئی فلاں ہو گیا دو مور نہیں کہا امریکہ کے ساتھ تعلقات بحال ہو گئے فلاں ہو گیا وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تو پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ ان کو ٹائم دے گیا ہوں بلکہ شیڈول دے گیا ہوں کہ اتنی دنوں کے اندر اندر مسائل کو حل کرو جو ہم پہلے سے چاہ رہے تھے آپ سے یہ بھی ایک تشویش ناک بات ہے حکومتی عمل میں اور اتنی بڑی سطح پر عالمی سطح پر اس کا اعلان ہوتا ہے ڈیپلومیسی ہے ملک وقار کی ایک ایسیت ہے افراد کی صلاحیت زیر باس آ جاتی ہے اور اداروں کی کرکردگی زیر باس آ جاتی ہے کہ آپ کو بات ہی نہیں سمجھ منتقل نہیں کر سکتے یا ان کی بات ہوتی ہے آپ سمجھ نہیں سکتے کہ کیا بات ہوتی ہے ابھی چند دن پہلے میں خود ایک میٹنگ میں بات کی ایک دو بندوں سے پھر ان سے پوچھا کہ میں نے کیا بات کی ہے تو ایک کو سمجھائی تھوڑی سی دوسرے کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں نے کیا کہا ہے وہ پتہ نہیں ذہنی طور پر کہا تھے مجھے لگتا یہ یہاں خبیس عورت کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے سیکیورٹی کی ان کی ایڈوائزر تھی بعد میں میرے خیل میں کچھ عرصہ وزیر خارجہ گئی یہ آئی اس نے آ کر پاکستانیوں کے سامنے اس نے لباس پہنا بہت ہی وائیات قسم کا لباس یعنی نہ کہیں لباس پہنا بلکہ لباس نہیں پہنا اور ہمارے صدر مملکت سے اس نے بیٹھ کے بات چیت کی لوگوں نے تصویریں بنائی تو اس پوری ملاقات کے اندر جو ہمارے محکمے کے لوگ تھے ان کی نظریں صرف اس کے جسم کے اوپر مختلف حصوں پہ لگی ہوئی تھی لوگوں نے بعد میں ایرو ریڈ ایرو بنا کر بتایا کہ اس کی نگاہیں کہاں لگی ہوئی ہیں اس کی نگاہیں کہاں لگی ہوئی یہ پتہ نہیں پمپیو تو مرد تھا وہ تو عورت نہیں ہے کونڈر جیلا رائس نہیں ہے اس نے پینٹ پہنی ہوئی تھی کوٹ پہنا ہوا تھا اس طرح اوریان بھی نہیں تھا یہ اس کی پتہ نہیں کس چیز کی طرف دھیانی نہیں گیا ان کا کہہ کہا رہا ہے سمجھ نہیں آئی وہ آیا ہے توہین کر کے گیا ہے گستاقی کر کے گیا ہے خریٹ کر کے گیا ہے وہ خود جو کہا اس نے آپ کہہ رہے ہیں برفیں پگل گئی ہیں ایک اور جو دلچسپ واقعہ پیش آیا ہے پچھلے ہفتے وہ چیف جسٹس پاکستان کے جو اس وقت بہت ایکٹیو ہیں اور ہر چیز پر سایہ ہے ان کا ڈیم بھی بنا رہے ہیں سوائے عدالتوں کو ٹھیک کرنے کے فیصلے کے باقی سارے کام ملک کے اندر انجام دے رہے ہیں عدلیہ کے لیے ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ لوگوں کو انصاف بھی ملے وکیل بھی جو وہاں قید بھی تھے اور علاج بھی کر رہے تھے ان کی علماری سے شراب کی بوتل پکڑ دی چیف جسٹس صاحب نے جا کر یہ بھی دنیا میں ایک بہت عجیب و غریب واقعہ ہے کہ پاکستان کا چیف جسٹس قاضی القزان سب سے اعلی قاضی یہ چھاپا مارتا ہے اسلام آباد سے جا کر کراچی میں اسپتال کے اوپر اور وہ بیمار کے علماری میں جا کر شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی تھیں دو وہ انہوں نے پکڑ لی جا کر چیف جسٹس صاحب نے پکڑ کر پھر اخبار میں بیان دیا کہ اس میں یہ ہو رہا تھا وہ آگے بھی تیز تھے ایسے کچھی گولیاں وہ بھی نہیں کھیلے ہوئے تھے انہوں نے کہا جی کہ اس میں ایک بوتل کے اندر شہد تھا اور دوسری کے سے جس کی مدد ہو وہ شہد بن گیا شراب شہد بن گیا اور شراب تیل بن گیا اور بقیدہ سرکاری ایگزامینر نے سرکاری اسپتال میں لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوا اور وہ تیل اور شہد نکلا خوب یہ بھی تجزیہ ہونا چاہئے اس خبر کا بھی کہ یہ اتنی بڑی ایتھارٹی سے جا کر پکڑا کیا اور پھر پکڑ کے وہ ہوا کیا وہ نکلا کیا پھر اس میں سے یعنی اول اتنی بڑی ایتھارٹی نے چھاپا مارا بوتل پکڑی بوتل میں سے بھی پھر شہد نکلا اب ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ شہد تھا یہ کہہ رہے ہیں یہ شراب تھی اس وقت دو مارکہ پاکستان کا صفحے اول کا مسئلہ ہے اخباروں میں بھی آپ دیکھیں میڈیا میں دیکھیں انکرز دوسرے سب لگے ہوئے ہیں کہ بوتل میں کیا تھا بوتل میں شہد تھا یا بوتل میں اور سائنس کی مدد سے اس میں لگے ہوئے ہیں حال ہو جائے اگر پتہ چل گیا یہ شراب تھی تو پھر کیا ہونا ہے ملک میں اگر پتہ چل گیا شہد تھا پھر کیا ہونا ہے اس صورت میں یہ باہر کیف اس وقت پاکستان ایک دو راہے پہ کھڑا ہوا ہے پوری قوم اور یہ فیصلہ ہونا باقی آپ بھی دعا کریں کہ معاملہ کہیں پہنچ جائے ایک کام جو پاکستان میں توجہ فرمائیں کہ پاکستان میں کچھ چیزیں کلچر بن چکی ہیں سب یہ کام کرتے ہیں مصول ملاوٹ سب کرتے ہیں ہر پاکستانی ملاوٹ کرتا ہے جو نہیں کرتا اس کو ثابت کرنا ہوگا باقیدہ ٹیسٹ دے کہ اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ یہ ملاوٹ نہیں کرتا باقی سب ملاوٹ کرتے ہیں اگر بائیس کروڑ ہیں تو دو کروڑ تو چھوٹے بچے ہیں ملاوٹ کر نہیں سکتے وہ جو شیرخار ہیں ان کو نکال کے باقی اوپر والے تو سارے کرتے ملاوٹ کرتے چھوٹے بڑے ان میں سے ایک کو جا کے پکڑ لینا کہ یہ ملاوٹ کرتا ہے اس کا کیس بنانا میڈیا میں فلا سارا یہ عجیب کلچر ہے کہ ایک کام ہے جو سارے کر رہے ہیں ہر آدمی کر رہا ہے اس میں ایک کو پکڑ کے نومینیٹ کر دینا یہ کام کر رہا ہے پھر دوسرے افسوس کریں دیکھو وہ ملاوٹ کر رہا ہے یہ خود ملاوٹ کرتے ہوئے ٹی وی دیکھ کے بڑا افسوس کر رہا ہے دیکھو بھائی یہ ملاوٹ کر رہا ہے یہ دودھ میں گند ڈال رہا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو وہ مرچوں میں کیا ڈال رہا ہے حلدی میں کیا ڈال رہا ہے یہ خود سب کر رہے ہیں یہ کام کون سے ہیں جو نامارموں کے ساتھ ان کے تعلقات نہیں عام ہیں یہ جرائم عام ان کی قباحت ختم ہو گئی رشوت کون پاکستان میں ایک آدمی پکڑ لی اس نے رشوت لی اموم ان پکڑ لی تے ہیں ایک بچارہ پٹواری جو کسی کا کام نہ کر فرس جاتا ہے ایک پٹواری نے پاکستان میں فلان علاقے میں رشوت لی ہے وہ پٹواری نہیں ہے جو رشوت نہ لے پٹواری کی کوالیفکیشن میں ضروری ہے کہ وہ رشوت لیتا ہو اب ایک کو بیچ میں سے پکڑ لینا ننگا کرنی کے لیے اس کو یہ عجیب بات ہے ایک کام ساری کر رہے ہیں ایک پولیس افسر پکڑ لیں ڈیوٹی سے غائب تھا جیسے باقی سارے ڈیوٹی کے اوپر حاضر تھے ایک آدمی کو جیل میں یہ سہولت تھی جیسے باقی قیدی سارے سہولتوں سے محروم ہیں جب سارا سسٹم ہی ایک طرح بنا ہوا ہے اس میں یہ کاروائیاں انتقامی کاروائیاں ہو سکتی ہیں یہ عوام خوش نہ ہو کہ مسائل حل ہونے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا سکینڈل بنانا ایشو ہیں یہ دباؤ میں رکھنا ایک دوسرے کو اور اپنی مشکلات حل کرنا ہے یہ قوم کے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں پاکستان کے لیے بہت اہم فرصت اللہ نے فرام کی ہے امریکہ سے شیطان سے نجات کی اور اس وقت پاکستانی قوم پاکستانی حکومت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سب کے سب تمام طبقات پاکستانی جو زبانی کلامی اظہار کرتے رہتے ہیں ان کو عملا اس فرصت کو غنیمت سمجھنا چاہئے اور اس شیطان کی شیطنت سے ستر سال بعد آزادی کا اعلان کر دیں استقلال کا اعلان کر دیں چونکہ یہ شیطان اس وقت خود پاکستان سے بیزار ہو گیا ہے اور اس کی طریقہ کار یہی ہے حکمت عملی یہی ہے کہ یہ استفادہ کر کے پھر پاکستان کو مشکلات میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے یہاں پر اکمرانوں سے توقع نہیں ہے امید نہیں ہے نہ ان کے اندر شعور ہے نہ سیاسی جماعتوں کے اندر اتنا شعور ہے میں عوام سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ عوام یہ کام کر سکتے ہیں کہ اس وقت عوامی طور پر ایک برپور اظہار ہو امریکہ سے برات کا امریکہ سے نفرت کا امریکہ سے دوری کا اتنا کہ ہمارے سیاستدان ڈر جائیں اور خوفزدہ ہو جائیں دوبارہ شیطان کی جولی میں جا کر نہ بیٹھیں عزت تو خیر وہ نہیں کر رہا عزت سے آنے دے رہا لیکن بہتر یہ کہ اٹھ کے آجائیں یہ بہترین وقت ہے اور آ کر کسی دوسری کی گود میں بیٹھیں بلکہ مستقل اپنے قوم پر کھڑے انہیں کے لیے آمادہ ہوں یہ قوم کے لیے غنیمت فرصت ہے پاکستانی قوم کے لیے ایک آزمائشی گھڑی ہے یہ یاد رکھنا عملا ہوگا نہیں پیشنگوئی اگر کی جائے تو نہ قوم چسکے گی بلکہ قوم بھی اس وقت امید کرتی ہے کہ خدا کرے دوبارہ تعلقات بہتر ہو جائیں یہ جنت کا دروازہ کھلا رہے ہمارا بھی امریکہ آنا جانا لگا رہے اور امریکہ سے جو کچھ فیوزات اور تبرکات آتے رہتے ہیں وہ بھی آتے رہے پاکستانی پاسپورٹ جیب میں رکھ کر مردباد امریکہ ریلی میں جاتا ہے کہ ریلی کے بعد جا کے امریکہ کے ویزے کے لیے پاسپورٹ جمع کرنا ہے انٹریو دینا ہے کہ میں امریکہ کا وفادار ہوں اور امریکہ کے تحفظات اور امریکہ کے ساتھ مخلص ہوں مردباد کہہ کہ یہ کرتے ہیں کیا حراج ہے آپ اللہ کو بھی راضی رکھو آپ شیطان کو بھی راضی رکھو کریں گے نہیں لیکن میں اس لیے نشاندی کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں تاریخ میں یہ موقع ملا ہے پاکستانیوں کو جس طرح ایک غلطی ستر سال پہلے ہوئی تھی اور وہ یہ تھی کہ پاکستانی قوم ملک سب کچھ اٹھا کے امریکہ کی جولی میں ڈال دیا گیا آج اس گناہ کی تلافی کا وقت خدا نے دے دیا ہے توبہ کا وقت دیا ہے یہ توبہ ساری ملت کو کرنی ہے اس شیطان سے دوری کی برات کی جب کہ کرے گا کوئی نہیں نہ یہ سیاستدان کریں نہ یہ جمہوریت کرے گی نہ یہ عوام کریں گے نہ یہ مذہبی کریں گے نہ علماء کریں گے کوئی بھی نہیں کرے گا اور تاریخ میں پھر سبت ہو جائے گا کہ یہ موقع ملا تھا شیطان نے خود بھاگ نا چاہا اور ان کو پھینک نا چاہا لیکن یہ اتنے چپکے ہوئے تھے شیطان کے ذات کہ انہوں نے پسند نہیں کیا اور اس طرح یہ فرصت بھی ضائع ہو جائے گی اور مزید زلط و رسوائی ہوگی ایک بہت ہی افسوسناک کام ہندوستان میں ہوا ہے چوبیس سال ظاہرن کشمکش کے بعد ہندوستان روشنی کی دنیا میں آ گیا ہے روشن افق کھل گیا ہے افغانستان کے لئے تاریکی سے پسماندگی سے نکل آیا ہے اور کل گزشتہ روز انڈیا کی سپریم کورٹ نے باقاعدہ طور پر قانونی جواز کے ساتھ ہندوستان کے اندر ہم جنس پرستی اور ہم جنس بازی کو قانونی شکل دے دی ہے جائز ہے ہندوستان کے اندر مرد مرد سے شادیاں کرے عورت عورت سے شادیاں کرے یہ عمل قوم اللوت انڈیا کو انڈیا کے تمام رہنے والوں کو سپریم کورٹ نے یہ روشنی دی اور ساتھ انڈیا کے بعض معروف لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا دمالیں ڈالی ہیں مٹھائیاں بانٹی ہیں انہوں نے کہ انڈیا تاریخی سے نکلا ہے پسماندگی سے نکلا ہے غار کے زمانے سے نکلا ہے اور اب روشنی کے دور میں داخل ہو گیا ہے اس سے پہلے تقریبا چھتیس ممالک کہاں جا رہی ہے کس طرف روخ ہے جمہوریت کا کیا حسن ہے یہ جمہوریت کا حسن ہے سپریم کورٹ نے دلیل کیا دی ہے اس کام کے لیے یہ قانون انگریزوں کے زمانے میں انڈیا میں بنا تھا کہ مرد کا مرد سے تعلقات جنسی تعلقات جرم ہیں برطانیہ نے یہ قانون بنایا تھا انگریزوں نے مسلمانوں نے نہیں بنایا تھا ہندوستانیوں نے نہیں بنایا تھا برطانیہ نے یہ قانون بنایا تھا جب یہاں حکومت کرتے تھے کہ مرد کے مرد کے ساتھ جنسی تعلقات اور عورت کے عورت کے ساتھ جنسی تعلقات یہ جرم ہیں اور اس جرم کی سزا کل تک تھا کل تک یہ باقیدہ انڈیا کا قانون تھا کل سے ختم ہو گیا ہے یہ قانون اور پورے ملک کے اندر بلکل سناٹا مسلمان بھی ہیں پاکستان سے زیادہ مسلمان وہاں ہیں یا 22 کروڑ ہیں تقریبا 22 23 کروڑ یا اس سے زیادہ وہاں ہیں مسلمان بھی جمہوریت سے مستفید ہو رہے ہیں ہندو بھی اور دیگر فرق ہندو مذہب میں بھی یہ ممنوع ہے جرم ہے مسلمان کے ہاں بھی یہ حرام ہے تمام مذاہب میں مسیحیت کے اندر حرام ہے یہودیت کے اندر حرام ہے آسمانی غیر آسمانی تمام عدیان مذاہب میں ممنوع ہے جرم کہ انسان آزاد ہے اور آزادی یہ انسان کی راہ میں خلل آتا ہے جب انسان خود چاہتے ہیں یہ کام کرنا خب جب ان ججوں کو یہ کہا گیا انسان نہیں چاہتے مثلا انڈیا کی اکثریت عوام نہیں چاہتے یہ تو انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں یہ کہ آزادی کو چاہا جائے جب آزادی ان کا حق بنتا ہے اور وہ نہیں مانگ رہے تو ان کو دینا چاہئے انتظار نہ کرو کہ یہ مانگ اس دلیل کے ساتھ انہوں نے یہ قانون بنا دیا ہے اب توجہ کریں کہ انڈیا میں جو کچھ آتا ہے وہ پاکستان میں ضرور آتا ہے اور اس وقت جو پاکستان کی موجودہ صورت آل سیاسی اس کے اندر زیادہ انڈیا سے زیادہ آمادگی ہے ہم جنس بازی کے قانونی ہونے کے لیے پاکستان کے اندر اس وقت پرویز مشرف کے دور میں اس طرف رجحان بڑا تھا اس نے کافی اقدامات بھی کیے تھے اور یہ نظام جو ابھی بنا ہے یہ زیادہ تیزی سے یہ کام کر دکھائے گا چونکہ انڈیا میں جو ہوتا ہے وہ یہاں ہاتمن ہوتا ہے اور اس طرح دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے جس طرح اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ وہ جرائم جو انسان انجام دیتے ہیں اور خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے ان میں سے بڑا عذاب میں شدت کے ساتھ اسرائیل سرکوب کر رہا ہے اور تمام دنیا فلسطین سے اس وقت تقریبا لا تعلق اور غافل فلسطینی بھی دنیا سے لا تعلق ہو کر اپنے حدف کی طرف متوجہ ہیں تحریک بازگشت اپنے زوروں پر ہے اور اہد کرتے ہیں ہر جمعہ کو آتے ہیں اور ہر مناسبت پہ بارڈر پہ آتے ہیں اپنی سرزمینوں کو واپس لینے کے لئے اسرائیل نے بھی حملات بڑھا دی گھزہ پر محاصرہ بھی بڑھا دیا ہے اور شدت زیادہ آ رہی ہے اور فلسطینی سرزمینوں پر قبضے کے لئے اسرائیل پہلے سے زیادہ جارہیت دکھا رہا ہے سعودی عرب میں حالات درپردہ بہت ہی ابتری کی طرف جا رہے ہیں سعودی پادشاہ کی جسمانی حالت کافی ابتر ہو گئی ہے اب اسے مسنوعی طریقے سے بچایا ہوا ہے انہوں نے سانسیں لے رہا ہے اندر کشمکہ شدید ہے سعودی خاندان کے اندر اور آپس میں ان کے مسائل بڑھ رہے ہیں جس طرح علماء کو امام کعبہ کو پکڑ دیا ہے دوسرے منتقد علماء کو پکڑ رہے ہیں تنقید کرنے والے حکومت پر ناراضی اور دن بدن شدت مذہبی طبقے کے اوپر زیادہ شدت آتی جا رہی ہے اور دوسری طرف سیکولر معاشرہ بنانے کے لیے اقدامات ہو رہے ہیں محمد بن سلمان کو کنٹرول کرنے کے لیے سعودی خاندان کے اندر اس وقت کافی کشمکش جاری ہے شدت ہے اور انہوں نے اقدامات عملاً ایک دوسرے کے خلاف انجام دینا شروع کر دیئے ہیں بیانات دینا شروع کر دیئے ہیں یہ سب علامت ہے اس بات کی کہ بہت جلدی سعودی خاندان اندر سے انتشار کا شکار ہوگا باہر سے امریکہ نے اس کو سہارا دیا ہوا ہے اور جس دن امریکہ نے تھوڑی اپنی گریفٹ ڈیلی چھوڑی اس دن اندر سے منفجر ہو جائے گا یہ نظام یمنی جنگ کا نقشہ بلکل الٹ ہو گیا ہے اور اب جنگ جو سعودیہ نے یمن میں شروع کی تھی اب یمنی سعودیہ میں منتقل کر رہے ہیں بہت سارے سعودی سرحدی علاقوں کے اندر داخل ہو کر ان کے علاقوں کے قابض بھی ہو گئے ہیں اور روزانہ میزائل حملے سعودیہ کے اہم ٹھکانوں پر بڑھا رہے ہیں اور اسی طرح اور پشرافت اس جنگ کے اندر پلٹ رہی ہے کہ سعودی خاندان کے اندر اختلاف کی ایک بڑی وجہ یہ یمن کی جنگ بھی ہے اور سب سے افسوسناک صورت عراق کے اندر ہے عراق میں انتخابات ہوئے ہیں نئی حکومت تشکیل پانا کا عمل معتل ہے تعتل کا شکار ہے اور اس کے اندر بہت پیچیدگیاں بھی زیادہ آگئی ہیں یعنی پہلے جو سیاسی اختلاف تھا وہ کھل کے نظریاتی اختلاف میں تبدیل ہو گیا ہے اور اکثر شیعہ گروہ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل آگئے ہیں بیرونی وابستگی کے بنیاد پر یعنی اس وقت دو موٹے اور مہم گروہ دو ہیں ایک امریکہ سے وابستہ گروہ ہیں امریکہ نواز ہیں اور دوسرے ایران کے ساتھ مربوط شیعہ گروہ ہیں ان کے درمیان آپس میں سیاسی رسا کشی ہے اس وقت شدید قسم کی حیدر الاعبادی نے جو امریکی بلوک کا آدمی ہے پہلا وزریعظم بھی ہے اب الیکشن میں جیتا نہیں ہے لیکن کچھ ووٹ لیے ہیں باقی جماعتوں سے مل کر حکومت بنانے اور خود کمانڈر اپنی کمانڈر ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور اس طرح حشد شعبی کی رکاوٹ کو عبور کر رہا ہے فال الفیاز جو حشد شعبی کا کمانڈر انشیف تھے اور بہت اہم معصر شخصیات میں سے تھے انہوں نے یہ برطرفی اپنی قبول نہیں کی اتراز کیا ہے اور انہیں سریعا تھریٹ کی بلکہ واضح طور پر ان گروہ نے جو ایران سے قریب گروہ ہیں انہوں نے کھل کے کہا ہے کہ کوئی بھی امریکی حکومت امریکہ نواز حکومت عراق میں یک طرفہ بنائی گئی ہم اسے سر نکون کر دیں گے وہ حکومت نہیں چل سکتی اور اس وقت امریکہ کا اب ان کے بس میں نہیں اسے کنٹرول کرنے کی کوشش ہیں جن میں سے حیدر عبادی نے یہ اقدام کیا ہے دوسری طرف سے مذہبی قیادت نے عراق کے اندر باقیدہ طور پر چار نام انوس کر دیئے ہیں کہ یہ الیکشن میں اگر کھڑے ہوئے تو مذہبی قیادت ان کے خلاف عدم جن میں ایک العامری ہیں جو ایران کے ساتھ قریب ہیں دوسرے یہی فالے الفیاز ہیں ان کے بارے میں بھی کہا ان کو حکومت نہیں بنانی چاہیے نوری مالکی کو کہا ہے چونکہ وہ بھی ایران نواز ہیں ان کے بھی حکومت نہیں بننی چاہیے یعنی جو بھی ایران کی قریب گروہ سمجھا جاتا تھا ان کے لیڈروں کو باقیدہ طور پر مذہبی قیادت نے نومینیٹ کر کے یہ کہا ہے پیغام دیا ہے ان کا وفد نے جا کر ان کو باقیدہ کہا ہے کہ مذہبی قیادت آپ کی حکومت کو کسی صورت میں تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے خب ظاہر ہے اس سے اور زیادہ پیچیدگی پیدا ہو گئے دونوں طرف یہ اظہار ہو رہا ہے کہ اگر ہمیں نظر انداز کر کے وہ حکومت بنائی گئی تو ہم اسے ملک کے اندر چلنے نہیں دیں گے یہاں بہت احساس خطر ہے عراق میں چونکہ عراق میں ابھی دہشتگرد پائی جاتے ہیں موجود ہیں بلکہ یہاں تک بعض گروہ نے کہا ہے کہ ایران کو عراق سے بدخل کرنے کے لئے دوبارہ دہشتگردوں کی ہی تعاون کیا جائے موقع دیا جائے میدان دیا جائے تاکہ دوبارہ لوڈ کرائیں اور ایران کا صفایہ کریں عراق سے یہ باقیدہ طور پر بعض شیعہ گروہ نے یہ اظہار کیا ہے ایران کی دشمنی میں ایران ایراق اس وقت اس طرح کی صورتحال کا شکار ہے دعا ہے کہ خدا انشاءاللہ اس ملت کو شعور دے اور ان کے لیڈروں کو اور انہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ علجنے سے خدا دور رکھے باز رکھے اور یہ مملکت جو اہل بیعت کی مملکت ہے یہ اس طرح تسلیم نہ ہو جائے دہشتگردوں کے ان اختلافات کی وجہ سے خدا منتالہ کی بھارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار بھلے عراق کے اندر ایک اور بھی جو اس وقت ساتھ اسی موضوع کے اوپر جلتی پہ تیل ہے مختلف شہروں میں ہنگامے ہیں خصوصاً شیعہ نشین شہروں میں بسرہ میں نجف میں اور مختلف شہروں کے اندر ابھی بھی آج بھی ہنگامے ہیں آج شاید زیادہ ہنگامے ہوں گے کل زیادہ شدت پسندانہ ہنگامے تھے بلڈنگوں کو جلایا گیا گاڑیوں کو جلایا گیا بعض لیڈروں کی تصویریں پھاڑی گئیں یہ دوسرے کے خلاف نعرے لگائے گئے انوان مہنگائی کے خلاف ہے لیکن جہت ان کی ساری سیاسی ہے اور یہ خانہ جنگی کی طرف بڑھتا ہوا مسئلہ نظر آتا ہے خدا وانتالہ انشاءاللہ تمام مسلمین کو ظالمین کے شر سے خدا محفوظ فرمائے انشاءاللہ وصل اللہ علیہ عمادہ نماز اصر کے لئے